موسیقی وَالْمَقْصُودُ مِنَ الْخُصُومَةِ اِحْيَاءُ حَقِّهِ وَسُقُوطُ الْعِصْمَةِ ضَرُورَةُ الْاَسْتِفَائِ فَلَمْ يُعْتَبَرَ بھئی گزشتہ سبق کے اندر ہم فصل پڑھ رہے تھے فصل فی قیفیت القطع واسباتی ہی میں نے آپ کو بتلایا کہ اس فصل کے اندر صاحبِ ہدایہ قطع کا طریقہ بتلائیں گے اور نیز وہ چیزیں بیان کریں گے کہ جو قطع کے اس بات کے لیے ضروری ہیں یعنی قطع کی شرائط کیا ہیں تو وہ شرائط اگرچہ صاحبِ ہدایہ سراحتاً ذکر تو نہیں فرماتے لیکن جو جو مسئلے صاحبِ ہدایہ ذکر فرماتے ہیں ان سے وہ شرائط واضح طور پر مفہوم ہوتی ہیں اور انہیں پھر علماء نے بین السطور درج فرما دیا ہے تو پہلی شرط ہم نے یہ پڑی تھی کہ ہاتھ کاٹنے کی صورت میں اس چور کے پکڑنے کا یا چلنے کا جن سے نفع فوت نہیں ہونا چاہیے لہذا اگر چور کا بایاں ہاتھ پہلے سے کٹا ہوا ہے تو پھر دایاں ہاتھ نہیں کٹا جائے گا ورنہ تو چور کا چیزوں کو پکڑنے کا جن سے نفع ہی ختم ہو جائے گا اور اسی طرح دایاں ہاتھ کاٹنا ہے تو چور کا دایاں پاؤں پہلے سے کٹا ہوا نہ ہو اس لیے کیونکہ دایاں پاؤں بھی کٹا ہوا ہے اور آپ دایاں ہاتھ بھی کٹ دیں گے تو ایک ہی جانب کے ہاتھ اور پاؤں کٹ گئے تو اب چور کا چلنے کا جن سے نفع ہی ختم ہو جائے گا میں نے آپ کو بتلایا تھا کہ اگر ایک طرف کا پاؤں کٹا ہو اور ایک طرف کا ہاتھ کٹا ہو تو پھر بھی انسان چل لیتا ہے جس طرف کا پاؤں کٹا ہے اس طرف وہ لاتھی پکڑ لے گا لیکن اگر اسی طرف کا ہاتھ بھی کٹا ہوا ہے تو اب لاتھی پکڑنے کی بھی کوئی صورت نہ رہی تو لہذا انسان پھر چل ہی نہیں سکتا تو یہ پہلی شرط تھی بھئی اور صاحبِ ہدایہ نے آپ کو یہ بھی بتلایا کہ اگر بائیں ہاتھ کا انگوٹھا کٹا ہوا ہو یا بائیں ہاتھ کی دو انگلیاں کٹی ہوئی ہوں تو اس صورت کے اندر بھی دائیں ہاتھ نہیں کٹا جائے گا کیونکہ انگوٹھا کٹا ہو یا دو انگلیاں کٹی ہوئی ہو تو پھر پکڑنے کی قوت تقریبا ختم ہو جاتی ہے اور اگر بائیں ہاتھ کی ایک انگلی کٹی ہوئی ہو تو اس کی وجہ سے پکڑنے کی قوت پر کوئی خاص اثر نہیں پڑتا لہذا اس صورت میں پھر دائیں ہاتھ کٹا جائے گا بھئی اور پھر صاحبِ ہدایہ نے مسئلہ ذکر فرمایا کہ اگر حاکم نے حداد سے کہا کہ چور کا دائیں ہاتھ کٹ دو اور پھر اس حداد نے چور کا بایا ہاتھ کٹ دیا چاہے غلطی سے کٹا ہو چاہے جان بوچ کر کٹا ہو امام صاحب کے نزدیک دونوں صورتوں میں حداد پر کوئی زمان نہیں آئے گا البتہ اس کو کچھ نہ کچھ تنبیح کی جائے گی تھوڑی بہت سزا حاکم اسے دے گا تاکہ وہ آئندہ اس طرح نہ کرے تو یہ تو امام صاحب کے نزدیک ہے کہ حداد پر زمان نہیں آئے گا چاہے حداد جان بوچ کر بایا ہاتھ کٹے چاہے غلطی سے بایا ہاتھ کٹے جبکہ صاحبین فرماتے ہیں کہ اگر غلطی سے بایا ہاتھ کٹا ہے پھر تو حداد پر زمان نہیں لیکن اگر جان بوچ کر بایا ہاتھ کٹا ہے پھر حداد پر زمان آئے گا اور اس کو ہاتھ کی دیت ادا کرنا پڑے گی جبکہ امام زفر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ حداد چاہے غلطی سے بایا ہاتھ کٹے چاہے جان بوچ کر کٹے گا کیونکہ یہ حقوق العباد کا مسئلہ ہے اور حقوق العباد کے اندر جو غلطی ہے وہ معاف نہیں ہوتی اور پھر صاحبِ ہدایہ نے آپ کو یہ بھی بتلایا کہ یہاں پر غلطی سے مراد جو ہے وہ اشتہادی غلطی مراد ہے یعنی حداد نے آیت کو دیکھا تو آیت کے اندر تو ہے فَقْتَعُ أَيْدِيَهُمَا وہاں تو دائیں ہاتھ کی تصریح نہیں ہے وہاں تو دائیں ہاتھ کا ذکر نہیں ہے تو اس نے سوچا کہ چور کا کوئی سا بھی ہاتھ کٹا جا سکتا ہے حد کے اندر چنانچہ یہاں اس نے بایا ہاتھ کٹ دیا تو اجتہاد کے اندر اس سے غلطی ہوئی تو امام زفر رحم اللہ فرماتے ہیں کہ حقوق العباد کے اندر غلطی بھی ہو جائے تو وہ معاف نہیں ہے بھئی جبکہ ہم کہتے ہیں کہ حداد سے اجتہاد کے اندر غلطی ہوئی ہے کیونکہ آیت کے اندر تو دائیں ہاتھ کی تصریح نہیں ہے آیت کے اندر تو ہے فَقْتَعُ أَيْدِيَهُمَا کہ چوری کرنے والے مرد اور عورت کا ہاتھ کٹ دو تو اجتہاد کے اندر اس سے غلطی ہوئی ہے اور اجتہاد کے اندر جو غلطی ہوتی ہے وہ معاف ہوتی ہے جبکہ صاحبین فرماتے ہیں کہ اگر اس نے جان بوچھ کر بایا ہاتھ کٹا ہے تو پھر زمان آئے گا وہ فرماتے ہیں وجہ یہ ہے کہ اگرچہ یہ اجتہادی مسئلہ ہے یہاں اجتہاد کی گنجائش موجود ہے لیکن حداد نے اجتہاد کی وجہ سے یہاں غلطی نہیں کی بایا ہاتھ کٹنے کی بلکہ اس نے جان بوچھ کر ظلم کرتے ہوئے بایا ہاتھ کٹا ہے اس کو بھی مسئلہ کا پتہ تھا کہ دائیں ہاتھ کٹا جائے گا لیکن اس نے جان بوچھ کر ظلم کرتے ہوئے بایا ہاتھ کٹا ہے لہذا یہ معاف نہیں ہوگا بلکہ مناسب تو یہ تھا کہ یہاں قصاص آنا چاہیے کوئی شخص کسی کا ہاتھ جان بوچھ کر کٹ دے تو قصاص میں اس مجرم کا بھی ہاتھ کٹا جاتا ہے تو لہذا مناسب تو یہ تھا کہ اس حداد کا بھی بایا ہاتھ کٹا جائے بطور قصاص کے لیکن شبہ کی وجہ سے قصاص ساقط ہو گیا اور وہ شبہ یہ ہے کہ نص کے اندر مطلق ہاتھ کا ذکر ہے وہاں دائیں ہاتھ کا ذکر نہیں ہے تو اس کی وجہ سے شبہ آ گیا اور شبہ کی وجہ سے جیسے حد ساقط ہو جاتی ہے اسی طرح قصاص بھی ساقط ہو جاتا ہے تو قصاص تو ساقط ہو گیا شبہ کی وجہ سے لیکن اس کو زمان دینا پڑے گا اس بائیں ہاتھ کے کٹنے کا کیونکہ اس نے ظلم کیا ہے جان بوچھ کر بائیں ہاتھ کٹا ہے بھئی جبکہ امام آزم ابو حنیفہ رحمولہ فرماتے ہیں کہ حداد نے چاہے جان بوچھ کر بائیں ہاتھ کٹا ہے چاہے غلطی سے بائیں ہاتھ کٹا ہے لیکن دونوں صورتوں کے اندر جو ہاتھ بچ گیا ہے وہ بہتر ہے اس ہاتھ کے مقابلے میں جس کو کٹ دیا گیا اور ضابطہ ہے کہ اگر ایک آدمی دوسرے کی کوئی چیز تلف کر دے لیکن اس مالک کو اس چیز کا عوض مل جائے یا مالک کے پاس اس سے بہتر چیز باقی بچ جائے اس کی وجہ سے تو اس صورت کے اندر یہ اطلاف بھی لا اطلاف کی طرح ہے یوں سمجھیں گے اس شخص نے دوسرے کا کوئی نقصان کیا ہی نہیں جب نقصان ہی نہیں کیا تو اس پر زمان بھی نہیں آئے گا تو یہاں پر بھی حداد نے اگرچہ بایاں ہاتھ کٹا ہے لیکن بایاں ہاتھ کٹنے کی وجہ سے چور کا دائیں ہاتھ باقی بچ گیا اور وہ دائیں ہاتھ تو بہتر ہے اس ہاتھ کے مقابلے میں جس کو کٹ دیا گیا تو لہذا یہاں اطلاف بھی لا اطلاف کی طرح ہے لہذا حداد پر کوئی زمان نہیں آئے گا چاہے اس نے جان بوچ کر یہ بایاں ہاتھ کٹا ہے چاہے غلطی سے بایاں ہاتھ کٹا ہے یہ اسی طرح ہے جیسے ایک آدمی کے خلاف دو گواہ گواہی دیں کہ اس نے اپنی چیز جو ہے اتنے مال کے اندر فلان کو بیچ دی ہے یعنی اسی چیز کے قیمت کے بقدر کم از کم وہ مال کو ذکر کریں اور پھر وہ چیز اس مالک کے ہاتھ سے نکل گئی البتہ اس کو اس کا عوض مل گیا بعد میں ان گواہوں میں سے کوئی ایک یا دونوں گواہ رجوع کر لیتے ہیں تو اس صورت میں ان پر زمان نہیں آئے گا کیونکہ انہوں نے مالک کا کوئی نقصان نہیں کیا مالک کی چیز تو اس کے ہاتھ سے نکل گئی لیکن اس کا عوض یعنی اس کی قیمت اسے مل چکی ہے بھئی اور پھر صاحبِ ہدایہ نے یہ بھی بتلایا کہ قاضی جب چور کا دائیں ہاتھ کٹنے کا حکم دے دے تو اس کے بعد اگر غیر حداد یعنی کوئی اور آدمی بھی چور کا بائیں ہاتھ کٹ دے تو اس پر بھی زمان نہیں آئے گا کیونکہ جب اس نے بائیں ہاتھ کٹ دیا تو اب چور کا دائیں ہاتھ نہیں کٹا جائے گا ورنہ تو چور کے چیزوں کو پکڑنے کا جن سے نفع ہی ختم ہو جائے گا تو لہذا اس آدمی نے اگرچہ غلط کیا لیکن بہرحال دوسری طرف چور کے لیے دائیں ہاتھ بچ گیا جو بائیں ہاتھ سے بہتر ہے بھئی اور صاحبِ ہدایہ نے یہ مسئلہ بھی ذکر فرمایا کہ حداد جب چور کا ہاتھ کٹنے لگا تو چور نے اپنا بائیں ہاتھ آگے کر دیا کہ یہ ہے میرا دائیں ہاتھ اور حداد نے بھی جلدی سے کٹ دیا تو اس صورت کے اندر بھی حداد پر حداد پر کوئی زمان نہیں آئے گا اس لیے کیونکہ اس نے چور کے کہنے پر اس کا ہاتھ کٹا ہے بھئی بات سمجھ میں آگئی اور پھر صاحبِ ہدایہ نے یہ بھی بتلایا کہ اگر حداد سے اجتہادی غلطی ہوئی اور اس نے بائیں ہاتھ کٹ دیا تو اس نے یہ جو ہاتھ کٹا ہے یہ بطور حد ہی کے کٹا ہے لہذا اس صورت میں مال کا زمان ساقت ہو جائے گا کیونکہ قطع اور زمان ہمارے نزدیک جمع نہیں ہو سکتے لیکن اگر اس کے بجائے حداد سے غلطی ہو گئی اس کو دائیں بائیں کی پہچان میں غلطی ہو گئی اور اس نے بائیں ہاتھ کٹ دیا تو یہ بائیں ہاتھ کٹنا یہ تو حد نہیں ہے لہذا اس صورت کے اندر یہ ہاتھ کا کٹنا حد ہو کر واقع نہیں ہوا لہذا زمان ساقت نہیں ہوگا چور کو اس مال کا زمان بھی دینا پڑے گا اگر وہ مال اس کے پاس حلاک ہو چکا ہے بھئی یہ اسی طرح اگر حداد کو مسئلے کا پتہ تھا کہ دائیں ہاتھ کٹنا ہے پھر بھی اس نے جان بوجھ کر ظلم کرتے ہوئے بائیں ہاتھ کٹ دیا تو اس صورت کے اندر بھی یہ جو ہاتھ کا کٹنا ہے یہ حد نہیں جب یہ حد نہیں ہے تو اب زمان بھی ساقت نہیں ہوگا چور کو مال کا زمان دینا پڑے گا بات سمجھ میں آگئی اس کے بعد صاحبِ ہدایہ نے آپ کو بتلایا تھا کہ چور کا ہاتھ اسی صورت میں کٹا جائے گا جب مصروق منہو خصومت کرے یعنی جس سے چور نے مال چوری کیا تھا وہ خصومت کرے تو معلوم ہوا خصومت کا کرنا شرط ہے قطع کے لئے اگر خصومت ہے تو پھر چور کا ہاتھ کٹا جائے گا اگر خصومت نہیں تو چور کا ہاتھ بھی نہیں کٹا جائے گا تو معلوم ہوا یہ قطع کی دوسری شرط ہے بھئی قطع کی پہلی شرط کیا تھی کہ ہاتھ کٹنے کی وجہ سے چور کے چیزوں کو پکڑنے کا یا چلنے کا جن سے نفع ختم نہیں ہونا چاہیے اور دوسری شرط یہ ہے کہ چور کا ہاتھ تک کٹا جائے گا جب خصومت ہو چاہے مالک خصومت کرے چاہے اس کا کوئی نائب خصومت کرے بھئی اور پھر اس کے بعد صاحبِ ہدایہ نے یہ بھی بتلایا تھا کہ جس وقت چور کا ہاتھ کٹا جا رہا ہو اس وقت بھی مسروق منہو کا حاضر ہونا ضروری ہے اگر اس وقت بھی مسروق منہو حاضر نہ ہوا تو پھر چور کا ہاتھ نہیں کٹا جائے گا وجہ یہ کہ آپ پڑ چکے ہیں حدود کے اندر امزا یعنی حد کو نافذ کرنا یہ بھی بقاعدہ قضاء قاضی کا حصہ ہے یہ قاضی کے فیصلے کا حصہ ہے تو جیسے قاضی کے فیصلے کے لیے خصومت ضروری تھی اسی طرح یہاں پر امزا کے لیے بھی خصومت ضروری ہے کہ مسروق منہو وہاں پر حاضر ہو بئی تو گویا یہ تیسری شرط ہو گئی قضاء کے لیے کہ قضاء کے وقت مسروق منہو کا حاضر ہونا شرط ہے بھئی اور پھر صاحبِ ہدایہ نے بیان فرمایا تھا کہ کون کون لوگ خصومت کر سکتے ہیں میں نے آپ کو بتلایا تھا کہ جو اس مال کا مالک ہے وہ بھی خصومت کر سکتا ہے اسی طرح اگر وہ شخص جس کے پاس مال بطور امانت کے ہے یعنی وہ امین ہے اس مال کے سلسلے میں تو وہ بھی خصومت کر سکتا ہے اگر مال چور نے اسے چھرایا ہے اور تیسرا شخص جو ہے وہ زامن ہے وہ شخص کہ اگر وہ مال واپس نہیں کرے گا تو اس کو زمان دینا پڑے گا تو یہ زامن جو ہے یہ بھی مالک کا نائب ہے یہ بھی خصومت کر سکتا ہے تو جو امین ہے وہ بھی مالک کا نائب جو زامن ہے وہ بھی مالک کا نائب معلوم ہوا خصومت یا مالک کر سکتا ہے یا مالک کا نائب چاہے وہ امین ہو چاہے زامن ہو لیکن اگر کوئی شخص نہ اس مال کا مالک ہے نہ امین ہے نہ زامن ہے تو پھر اس قسم کا شخص حصومت نہیں کر سکتا بھئی تو چنانچہ صاحبِ ہدایہ نے بتلایا کہ وہ شخص جس کے پاس امانت رکھوائی گئی تھی یعنی وہ مستودع ہے یعنی وہ مودع ہے مودع جس کے پاس امانت رکھوائی جائے مستودع بھی وہ شخص جس کے پاس امانت رکھوائی جائے تو اگر مستودع سے کس نے مال چوری کر لیا تو مستودع خصومت کر سکتا ہے اسی طرح غاصب ہے جو کسی کا مال چھین کر لے گیا اس سے کس نے مال چوری کر لیا تو غاصب بھی خصومت کر سکتا ہے اسی طرح صاحبِ ریبا ہے کہ ایک شخص نے دوسرے کو دس آلہ درہم دیئے اور اس سے بیس ادنہ درہم لے لیئے تو یہ صاحبِ ریبا ہے یہ سودخور ہے اس سے وہ درہم کسی نے چوری کر لیئے تو یہ صاحبِ ریبا بھی خصومت کر سکتا ہے بھئی اور اسی طرح مستعیر جو ہے جو کسی سے عاریتاً چیز مانگ کر لے گیا ہے استعمال کے لیے اس سے اگر کسی نے وہ چیز چوری کر لی تو مستعیر بھی خصومت کر سکتا ہے اسی طرح مستاجر جو ہے کرائے پر چیز لینے والا اس سے اگر چیز کس نے چوری کر لی تو وہ بھی خصومت کر سکتا ہے اسی طرح جو مزارب ہے جس کے ساتھ کسی نے عقد مزاربت کیا ہے اور مال دوسرے کا ہے اور یہ تجارت کر رہا ہے تو یہ مزاری جو ہے اس سے اگر کس نے وہ مال چوری کر لیا تو یہ مزاری بھی خصومت کر سکتا ہے اسی طرح مستبزع جو ہے مستبزع وہ ہے جس کو کس نے مال بطور سرمائے کے دیا ہے کہ میرے مال کو بھی اپنے مال کے ساتھ تجارت میں لگائیں اور میرے حصے کا جو نفah ہے وہ مجھے دے دیا کریں تو یہ جو مستبزع ہے یعنی جس نے مال کو تجارت کے اندر سرمایہ بنایا ہے اس سے بھی اگر وہ مال کوئی چوری کر لیتا ہے تو یہ خصومت کر سکتا ہے اسی طرح قابض یعنی خریدنے کے بھاوتاؤ پر جو چیز پر قبضہ کر لیتا ہے مثلا آپ گاڑی بیچنا چاہتے ہیں اور زید گاڑی خریدنا چاہتا ہے آپ دونوں کے درمیان اس گاڑی کی خرید و فروخت کے بارے میں بات چیز چل رہی ہے ابھی بات پوری نہیں ہوئی بعتام نہیں ہوئی زید نے کہا باقی باتیں ہم کل کر لیں گے میں اس وقت جا رہا ہوں مجھے کوئی کام ہے آپ یوں کریں یہ گاڑی فی الحال مجھے دے دیں کل ہم باقی باتیں کر لیں گے اور بیع پوری کر لیں گے تو یہ جو زید گاڑی لے گیا یہ جو اس نے مبیعے پر قبضہ کر لیا بھاوتاؤ کی شرط پر بھاوتاؤ کی شرط پر اس نے قبضہ کیا ہے کہ وہ خریدنا چاہتا ہے اس کو تو یہ جو قابض علا سومی شیرہ ہے اس کے پاس اگر یہ مبیعہ ضائع ہو گیا تو اس آدمی کو زمان دینا پڑے گا تو معلوم ہوا یہ قابض علا سومی شیرہ جو ہے یہ زامن ہوتا ہے تو اس سے اگر کوئی شخص گاڑی چوری کر لے تو یہ بھی خصومت کر سکتا ہے اسی طرح مرتحین جو ہے جس کے پاس کوئی شخص اپنی چیز رہن رکھواتا ہے قرض کے بدلے میں تو مرتحین سے اگر کوئی وہ رہن چوری کر لے تو مرتحین جو ہے وہ بھی خصومت کر سکتا ہے اسی طرح کسی بھی شخص کا حفاظت والا قبضہ ہو اس چیز پر وہ تمام لوگ خصومت کر سکتے ہیں اور ان تمام صورتوں کے اندر مالک بھی خصومت کر سکتا ہے چیز تو چوری ہوئی ہے اس امین سے یا اس زامین سے یہ جو اوپر ذکر ہو گئے لیکن مالک بھی خصومت کر سکتا ہے صرف رہن کے مسئلے میں راہن کے خصومت کے لیے دو شرطیں ہیں وہ تمام صورتوں میں خصومت نہیں کر سکتا وہ جو راہن ہے وہ جو راہن کا مالک ہے اس کی خصومت کے لیے دو شرطیں ہیں ایک شرط تو یہ ہے کہ وہ راہن ابھی بھی موجود ہو یعنی وہ ہلاک نہ ہوا ہو چورنے چوری تو کر لیا ہے لیکن اس نے اس کو زائع یا ہلاک نہیں کیا اور دوسری شرط یہ ہے کہ راہن وہ قرضہ ادا کر دے مرتحن کو تو اب راہن خصومت کر سکتا ہے بھئی اور میں نے آپ کو یہ بھی بتلایا کہ علماء فرماتے ہیں کہ یہاں پر ہدایہ کے نصحے مختلف ہیں بعض نصحوں کے اندر ہے کہ راہن جو ہے قرض کی ادایگی سے پہلے بھی خصومت کر سکتا ہے اور قرض کی ادایگی کے بعد بھی خصومت کر سکتا ہے لیکن صحیح نصحہ یہی ہے جو یہاں پر درج کیا گیا کہ راہن قرض کی ادایگی کے بعد خصومت کر سکتا ہے قرض کی ادایگی سے پہلے خصومت نہیں کر سکتا اور پھر اس کے بعد صاحبِ ہدایہ نے آپ کو بتلایا کہ یہ جتنے لوگ ہم نے ذکر کر دئیے ان میں سے کچھ امین ہیں اور کچھ زامین ہیں یہ سب خصومت کر سکتے ہیں لیکن امام زفر اور امام شافعی رحمہم اللہ وہ اس میں اختلاف کرتے ہیں وہ فرماتے ہیں کہ یہ لوگ جو ہیں یہ جو امین ہیں یا زامین ہیں یہ قطع کے لئے خصومت نہیں کر سکتے یہ چوری کے معاملے میں خصومت نہیں کر سکتے امام شافعی رحمہم اللہ تو اپنے ذابطے پر چلے ہیں ان کا ذابطہ ہے کہ یہ جو امین اور زامین ذکر ہوئے ان کو چیز واپس لینے کے لیے خصومت کا حق ہے ہی نہیں ان لوگوں کو سرے سے خصومت کا حق ہی نہیں ہے مالک تو خصومت کر سکتا ہے لیکن یہ تو چیز کے مالک نہیں لہذا ان کو خصومت کا حق ہی نہیں ہے جب ان کو خصومت کا حق نہیں ہے تو چور کا ہاتھ کٹوانے کے لیے تو خصومت ضروری ہوتی ہے تو یہ لوگ خصومت ہی نہیں کر سکتے بھئی جبکہ امام زفر رحم اللہ فرماتے ہیں کہ یہ لوگ جو ذکر ہوئے یہ خصومت تو کر سکتے ہیں ان کو شریعت نے خصومت کا حق تو دیا ہے لیکن وہ حق شریعت نے ان کو دیا ان کی حاجت اور ضرورت کی ورہ سے کہ یہ چیز کی حفاظت کے ذمہ دار ہیں یہ جتنے لوگ ذکر ہوئے یہ سب اس چیز کی حفاظت کے ذمہ دار ہیں تو اس چیز کی حفاظت کے لیے شریعت نے ان کو خصومت کا حق دے دیا تو معلوم ہوا ان کو جو خصومت کا حق ملا ہے وہ ضرورت کی ورہ سے ملا ہے اور آپ نے ذابطہ پڑا ہے کہ وہ چیز جو ضرورت کی ورہ سے ثابت ہوتی ہے وہ بقدرِ ضرورت ہی ثابت ہوتی ہے تو ان کو اس چیز کی حفاظت کے لیے خصومت کی ضرورت تھی تو شریعت نے خصومت کی اجازت دے دی تو حفاظت کے لیے خصومت کی اجازت مل گئی لہذا یہ خصومت قطع کے معاملے میں نہیں ہاتھ کٹوانے کے معاملے میں ظاہر نہیں ہوگی ہاتھ کٹوانے کے لیے یہ خصومت مؤثر نہیں ہوگی اس خصومت کی وجہ سے ہاتھ نہیں کٹا جا سکتا اور نیز اس لیے بھی کیونکہ اگر چوری کے اندر بھی ان کو خصومت کا اختیار مل جائے تو پھر تو چوری کی وجہ سے چور کا ہاتھ کٹا جائے گا اور جب چور کا ہاتھ کٹا جائے گا پھر تو اس مال کے عصمت ساقت ہو جائے گی وہ مال محفوظ نہ رہا وہ مال محترم نہ رہا تو شریعت نے اجازت دی تھی حفاظت کے لیے اور ہاتھ کٹ جائے گا پھر تو چیز محفوظ ہی نہ رہی وہ تو حفاظت ہی ختم ہو جائے گی کیونکہ اس کی عصمت ساقت ہو جائے گی بات سمجھ میں آگئی اب آئیے آج کے سبق پر اب ہم جواب دے رہے ہیں یاد رکھو اسی جواب کے اندر امام شافی رحمہ اللہ کو بھی جواب ہو جائے گا اور امام زفر رحمہ اللہ کو بھی جواب ہو جائے گا امام شافی رحمہ اللہ کیا فرماتے تھے کہ ان لوگوں کو خصومت کا حق ہی نہیں ہے یہ چیز کو واپس لینے کا حق ہی نہیں رکھتے کیونکہ یہ اس چیز کے مالک نہیں ہیں اور جبکہ امام زفر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ لوگ خصومت کر تو سکتے ہیں لیکن اس چیز کو واپس لینے کے لیے خصومت کر سکتے ہیں ان کی اس خصومت کی وجہ سے چور کا ہاتھ نہیں کٹا جا سکتا بات سمجھ میں آگئی تو ہم کہتے ہیں کہ یہ جو چور نے چوری والا فیل کیا ہے چوری کا فیل اپنی ذات کے اعتبار سے ہی تقاضی کرتا ہے کہ اس چور کا ہاتھ کٹ دیا جائے کہ اس نے خفیہ طور پر مال محفوظ کو حرز سے چوری کیا ہے لہذا اس کا یہ فیل ہی تقاضی کرتا ہے کہ چور کا ہاتھ کٹ دیا جائے لیکن چور کا ہاتھ اس وقت تک نہیں کٹیں گے جب تک قاضی کے پاس یہ چوری ظاہر نہ ہو جائے ورنہ خود یہ فیل ہی تقاضی کر رہا ہے اس چور کا ہاتھ کٹ دیا جائے باقی امام شافی رحملہ فرماتے ہیں کہ ان لوگوں کو خصومت کا حق ہی نہیں ہے اور یا امام زفر رحملہ فرماتے ہیں ان کو خصومت کا حق تو ہے لیکن یہ حق ان کو شریعت نے ضرورت کی وجہ سے دیا ہے لہذا قطع کے سلسلے میں ان کی یہ خصومت ظاہر نہیں ہوگی ہم کہتے ہیں نہیں یہ لوگ جو ہیں ان لوگوں کا حق بنتا ہے کہ اس چیز کو چور سے واپس لے لیں خصومت کر کے تاکہ مالک کو اس کا حق لوٹا سکیں ہمارے نزدیک ان لوگوں کو حق ہے یہ جو پیچھے لوگ ذکر ہوئے مستعیر مزاری وغیرہ جتنے بھی تھے ان لوگوں کا یہ حق بنتا ہے کہ اس چیز کو واپس لے لیں تاکہ مالک کا حق ادا کر سکیں اگر اس نے امانت دی تھی تو امانت اس کو واپس لوٹا سکیں اور اگر یہ چیز ان کے پاس بطور زمانت کے تھی تو یہ مالک کو واپس کر کے اپنے اوپر سے زمان کو ساقت کر دیں تو اس چیز کو واپس لینا ان کا حق ہے اور جب ایک چیز کسی کا حق ہو تو شریعت اس کو خصومت کا اختیار دیتی ہے تو لہذا یہ لوگ خصومت کر سکتے ہیں کیونکہ اس چیز کو واپس لینا ان کا حق بنتا ہے اس چیز کو واپس لینا ان کا حق ہے اور حق کے لیے ہی تو خصومت کی جاتی ہے تو ان لوگوں کو خصومت کا حق ہوگا تو دیکھو اس سے امام شافی رحملہ کا رد ہو گیا امام شافی رحملہ کیا فرماتے تھے ان لوگوں کو خصومت کا حق ہی نہیں ہے ہم کہتے ہیں نہیں یہ اس چیز کو واپس لینے کے محتاج ہیں تاکہ امانت ادا کر سکیں یا اپنے اوپر سے زمان کو ساقت کر سکیں بھئی امانت دار کے پاس امانت حلاق ہو جائے اس پر تو زمان نہیں آتا اگر اس نے کوئی کوتا ہی نہیں کی لیکن جس شخص کے پاس مال بطور زمانت کے ہے اگر اس کے پاس وہ مال حلاق ہو جائے تو اس پر زمان آتا ہے تو چاہے امین ہے چاہے زامین ہے دونوں محتاج ہیں اس بات کے کہ اس مال کو واپس لیں تاکہ مالک کا حق ادا کر سکیں اس کو وہ چیز واپس کر کے معلوم ہو اس چیز کو واپس لینا ان لوگوں کا حق ہے اور خصومت اپنے حق ہی کے لیے تو کی جاتی ہے معلومہ ان لوگوں کو خصومت کا بھی حق ہے اور یہ خصومت مطلقا معتبر ہے یعنی یہ جو ان کی خصومت ہے یہ ضرورت کی وجہ سے نہیں ہے بلکہ ان کے اپنے حق کی وجہ سے ہے جب ان کے اپنے حق کی وجہ سے خصومت ہے تو یہ ہر اعتبار سے معتبر ہے جب یہ خصومت ہر اعتبار سے معتبر ہے تو انہوں نے خصومت کر دی قاضی کے پاس چلے گئے اور انہوں نے دو گواہ پیش کر دئیے توجہ ہے اور یہ خصومت جو ہارے اعتبار سے معتبر ہے جب انہوں نے مال کے لئے خصومت کی اور دو گواہ پیش کر دیئے تو وہ چوری کا فیل بھی ظاہر ہو گیا وہ چوری والا فیل بھی ظاہر ہو گیا اور وہ چوری کا فیل تو خود اپنی ذات کے اعتبار سے ہی تقاضہ کر رہا تھا کہ اس کا ہاتھ کٹا جائے تو لہذا جب قاضی کے پاس چوری کا فیل ظاہر ہو گیا دو گواہوں کی وجہ سے تو لہذا اب قاضی بطور اللہ کے حق کے حکم دے گا کہ اس چور کا ہاتھ کٹا جائے توجہ ہے تو امام شافی رحمہ اللہ کیا فرماتے تھے ان لوگوں کو خصومت کا حق ہی نہیں ہم نے کہا نہیں ان کو حق ہے کہ اس چیز کو واپس لیں تاکہ مالک کو اس کا حق ادا کر سکیں اور امام زفر رحمہ اللہ فرماتے تھے کہ ان کو جو شریعت نے خصومت کا حق دیا ہے وہ ضرورت کی وجہ سے دیا ہے اور جو چیز ضرورت کی وجہ سے ثابت ہو وہ بقدر ضرورت ہی ثابت ہوتی ہے لہذا قطع کے حق میں یہ خصومت ظاہر نہیں ہوگی اس خصومت کی وجہ سے چور کا ہاتھ نہیں کٹوایا جا سکتا لیکن ہم کہتے ہیں کہ یہ جو انہوں نے خصومت کی ہے یہ اس لیے کی ہے تاکہ اس مال کو واپس لے کر مالک کا حق ادا کر سکیں تو یہ جو خصومت کر رہے ہیں اپنے حق کی وجہ سے کر رہے ہیں اور خصومت اپنے حق کے لیے ہی تو کی جاتی ہے اور جب اپنے حق کے لیے خصومت کی جائے تو وہ ہر اعتبار سے معتبر ہوتی ہے جب یہ خصومت ہر اعتبار سے معتبر ہے تو ہاتھ کاٹنے کے سلسلے میں بھی معتبر ہوگی اس خصومت کی وجہ سے جب یہ دو گواہ پیش کریں گے تو قاضی کے پاس وہ چوری بھی ظاہر ہو گئی جب چوری ظاہر ہو گئی تو چوری کے اندر پھر اللہ کا حق ہے کہ چور کا ہاتھ کاٹا جائے تو لہذا قاضی چور کا ہاتھ کاٹنے کا بھی حکم دے گا بات سمجھ میں آگئی اور باقی امام زفر رحم اللہ فرماتے تھے کہ ان کو شریعت نے جو اجازت دی ہے خصومت کی وہ ضرورت کی برا سے دی ہے لہذا یہ خصومت ہاتھ کاٹنے کے سلسلے میں ظاہر نہیں ہوگی اس لیے کیونکہ اگر ہاتھ کاٹنے کے سلسلے میں یہ خصومت ظاہر ہو گئی پھر تو چور کا ہاتھ کاٹنا پڑے گا اور جب چور کا ہاتھ کاٹنا پڑے گا تو اس مال کی تو عصمت ساقت ہو جائے گی یہ مال محفوظ نہ رہے گا اور شریعت نے تو ولایت ہی کس لیے دی تھی حفاظت کے لیے اور ہاتھ کاٹ دیں گے تو حفاظت ہی ختم مال محفوظ ہی نہ رہے گا تو اس کا بھی صاحبِ ہدایہ آگے جواب دیں گے بھئی پہلے ذرا یہ دیکھ لیجئے ترجمہ دیکھئے بھئی ولنا اور ہماری دلیل یہ ہے کہ انسر قطم موجبت للقطع فی نفسیہ کہ چوری جو ہے وہ ہاتھ کاٹنے کو واجب کرتی ہے فی نفسیہ اپنی ذات کے اعتبار سے چوری کا فیل اپنی ذات کے اعتبار سے ہی ہاتھ کاٹنے کو ثابت کرتا ہے کہ اس چور کا ہاتھ کاٹ دیا جائے ولنا اور ہماری دلیل یہ ہے کہ انسر قطم موجبت للقطع فی نفسیہ کہ چوری جو ہے وہ اپنی ذات کے اعتبار سے ہی قطع کو واجب کرنے والی ہے وقد ظہرت عند القاضی بحجت شرعیت اور تحقیق چوری قاضی کے پاس ظاہر بھی ہو گئی ہے بحجت شرعیت ایک حجت شرعیہ کی وجہ سے وہی شہادت رجلینی اور یہ دو آدمیوں کی گواہی ہے عقیب خصومت معتبرت مطلقا ایک ایسی خصومت کے بعد جو مطلقا معتبر ہے امام شافی رحملہ کیا فرماتے تھے ان کو خصومت کا حق نہیں ہم نے کہا نہیں ان کو خصومت کا حق ہے تاکہ یہ مال کو واپس لیں تاکہ مالک کو واپس لوٹا سکیں بھئی تو مالک کے حق کو زندہ رکھنے کے لیے یہ محتاج ہیں کہ مالک کو واپس لے لیں اور پھر مالک کو دے دیں تو لہذا ان کو شریعت نے خصومت کا حق دیا ہے اور یہ جو ان کو خصومت کا اختیار دیا ہے شریعت نے یہ ان کے اپنے حق کی وجہ سے ہے خصومت اپنے حق ہی کے لیے تو کی جاتی ہے تو مال کو واپس لینا ان لوگوں کا حق ہے جب اپنے حق کی وجہ سے ان کو خصومت کا اختیار ملا ہے تو یہ خصومت ہر اعتبار سے کامل ہے اور مطلق ہے لہذا قطع کے سلسلے میں بھی یہ خصومت ظاہر ہوگی بھئی تو کہتے ہیں وَقَدَ ظَهَرَتْ عِندَ الْقَازِ بِحُجَّتٍ شَرْعِيَتٍ اور تحقیق یہ چوری قاضی کے پاس بھی ظاہر ہو گئی ہے ایک حجت شرعیہ کے ذریعے وَهِيَ شَهَادَتُ رَجُلَيْنِ عَقِيبَ خُصومتٍ مُعتَبَرَتٍ مُطلقًا اور یہ دو آدمیوں کی گواہی ہے ایک ایسی خصومت کے بعد جو مطلقاً مُعتَبَر ہے یعنی ضرورت کی برا سے نہیں ہے بلکہ ہر اعتبار سے یہ خصومت مُعتَبَر ہے انہوں نے خصومت اس مال کو لینے کی ہے لیکن قطع بھی اس سے ظاہر ہو جائے گا تو کہتے ہیں یہ خصومت ہر اعتبار سے مُعتَبَر ہے اِذِلِ اَعْتِبَارُ لِحَاجَتِهِمْ اِلَى الْاِسْتِرْدَادِ بھئی خصومت ہر اعتبار سے مُعتَبَر ہے کیوں مُعتَبَر ہے کیونکہ یہ اس مال کو واپس لینے کے مُحتاج ہیں یہ اس مال کو واپس لینے کے مُحتاج ہیں یہی بیان کر رہے ہیں کہتے ہیں اِذِلِ اَعْتِبَارُ اس لیے کیونکہ اس کا مُعتَبَر ہونا یعنی اس خصومت کا ہر اعتبار سے مُعتَبَر ہونا لِحَاجَتِهِمْ وہ ان لوگوں کی خاجت کی وجہ سے ہے اِلَى الْاِسْتِرْدَادِ اس چیز کو واپس لینے کے لیے یہ لوگ محتاج ہیں اس چیز کو واپس لینے کے لیے تو ان کے خصومت معتبر ہے یعنی یہ اپنے حق کے لیے خصومت کر رہے ہیں اور جب اپنے حق کے لیے خصومت کر رہے ہیں تو وہ ہر اعتبار سے خصومت ہے یہ ضرورت کی وجہ سے نہیں ہے کہتے ہیں اس لیے کیونکہ اس خصومت کا معتبر ہونا وہ ان لوگوں کی خاجت کی وجہ سے ہے اس چیز کو واپس لینے کے لیے ان اس چیز کو واپس لینے کیلئے جو ان کی حاجت ہے اس کی وجہ سے یہ خصومت ہر اعتبار سے معتبر ہے فَيُسْتَوْفَ الْقَطْعُ تو قطع بھی وصول کیا جائے گا جب انہوں نے دو گواہ پیش کر دیئے خصومت کے اندر تو یہ خصومت ہر اعتبار سے جب معتبر ہے تو قطع کے سلسلے میں بھی معتبر ہے تو چوری کا فعل ظاہر ہو گیا اور چوری کا فعل ہی تقاضہ کر رہا تھا چور کا ہاتھ کار دیا جائے تو جب قاضی کے پاس بھی وہ فعل ظاہر ہو گیا اس گواہی کی وجہ سے تو اب کیا کیا جائے گا فَيُسْتَوْفَ الْقَطْعُ اس قطع کو وصول کیا جائے گا یعنی چور کا ہاتھ کار دیا جائے گا وَالْمَقْصُودُ مِنَ الْخُصُومَتِ اِحْيَاءُ حَقِّهِ اور یہ جو خصومت تھی اس کے ذریعے مقصود جو تھا اِحْيَاءُ حَقِّهِ وہ مالک کے حق کو زندہ کرنا تھا بھئی یہ جتنے پیچھے لوگ ذکر ہوئے ان میں سے کوئی امین ہے کوئی زامین ہے لیکن یہ خصومت کر سکتے ہیں کس لئے کر سکتے ہیں مقصد کیا ہے تاکہ مالک کے حق کو زندہ رکھ سکیں اس چیز کو واپس لیں اور پھر مالک کو لوٹا دیں بھئی تو کہتے ہیں وَالْمَقْصُودُ مِنَ الْخُصُومَتِ اِحْيَاءُ حَقِّهِ اور اس خصومت کے ذریعے مقصود جو ہے اِحْيَاءُ حَقِّهِ وہ مالک کے حق کو زندہ رکھنا ہے وَسُقُوتُ الْعِصْمَتِ ضَرُورَةُ الْاِسْتِفَائِ فَلَمْ يُعْتَبَرْ یہاں سے وہ امام زفر رحملہ کا جواب دے رہے ہیں امام زفر رحملہ فرماتے ہیں کہ ان لوگوں کو خصومت کا حق تو ہے لیکن چوری کے معاملے میں یہ خصومت معتبر نہیں چوری کے معاملے میں یہ خصومت معتبر نہیں اس لیے کیونکہ اگر یہ خصومت چوری کے معاملے میں بھی معتبر ہو جائے گی تو اس کی وجہ سے تو چور کا ہاتھ کٹا جائے گا اور جب چور کا ہاتھ کٹا جائے گا تو مال کے عصمت ساقط ہو جائے گی وہ مالیں محفوظ نہ رہے گا حفاظت کے لیے ہی شریعت نے ان کو خصومت کی ولایت دی تھی اور قطع ہو جائے گا تو حفاظت ہی ختم ہو جائے گی وہ مال محفوظ ہی نہ رہے گا اس کا زمان ہی چور پر نہیں آئے گا تو لہذا یہ خصومت حفاظت کے لیے تو معتبر ہے لیکن ہاتھ کٹنے کے سلسلے میں معتبر نہیں اب اس کا جواب دے رہے ہیں صاحبِ ہدایہ صاحبِ ہدایہ فرماتے ہیں کہ ہم نے آپ کو بتا دیا کہ ان کو خصومت کا حق متلقا ہے اور اس خصومت سے چوری بھی ظاہر ہو گئی اور چوری کی وجہ سے چور کا ہاتھ کٹا جائے گا بھئی اور چور کا جب ہاتھ کٹ دیا جاتا ہے تو پھر مال کے عصمت ساقط ہو جاتی ہے اور یہ جو مال کے عصمت ساقط ہوئی یہ ہاتھ کٹنے کے ساتھ ضروری ہے جب بھی چور کا ہاتھ کٹے گا اس کے ساتھ ضروری ہے کہ مال کے عصمت ساقط ہو جائے یعنی یوں کہو یہ جو مال کے عصمت یا مال کے حفاظت ساقط ہو رہی ہے یہ زمنن ہے جب بھی ہاتھ کٹا جائے گا تو زمنن تو زمنن مال کے عصمت بھی ساقط ہو جائے گی مال کے حفاظت بھی ساقط ہو جائے گی اور وہ چیز جو زمنن ثابت ہو اس کا اعتبار نہیں کیا جاتا اس کی طرف توجہ نہیں کی جاتی لہذا یہاں پر بھی جب چوری ظاہر ہو گئی تو چور کا ہاتھ کٹ دیا جائے گا اور جب چور کا ہاتھ کٹا جائے گا تو ہاتھ کٹنے کے ساتھ ضروری ہے کہ مال کے عصمت بھی ساقط ہو جائے لیکن مال کی عصمت زمنن ساقط ہو رہی ہے اصل مقصود یہاں یہ نہیں تھا کہ مال کے عصمت ساقت کی جائے اصل مقصود تو تھا اللہ کے حق کو وصول کرنا جب اللہ کے حق کو ہم نے وصول کیا اور چور کا ہاتھ کار دیا تو زمناً مال کے عصمت بھی ساقت ہو گئی لیکن جو چیز زمناً ثابت ہو اس کی طرف نظر نہیں کی جاتی اس کا اعتبار نہیں کیا جاتا لہذا امام زفر رحمالہ فرماتے تھے کہ اگر یہ خصومت جو ہے یہ ہاتھ کارٹنے کے لیے بھی ظاہر ہو جائے پھر تو مال کے عصمت ہی ساقت ہو جائے گی تو ہم کہتے ہیں کہ بے شک مال کے عصمت ساقت ہو جائے لیکن اس کی طرف نظر نہیں کی جائے گی کیونکہ جو مال کے عصمت ساقت ہو رہی ہے یہ زمناً ہے یہ زمناً ہے یہاں اصل مقصد مال کے عصمت ساقت کرنا نہیں ہے بلکہ اصل مقصد تو اللہ کے حق کو وصول کرنا ہے تو زمناً اگر مال کے عصمت ساقت بھی ہو جائے اس کی طرف نظر نہیں کی جائے گی اس کا کوئی اعتبار نہیں کیا جائے گا تو کہتے ہیں وَسُقُوتُ الْعِصْمَتِ ضَرُورَةُ الْاستِفَائِ اور اس مال کی عصمت کا ساقط ہونا ضَرُورَةُ الْاستِفَائِ استیفاق کا معنی ہے وصول کرنا مراد ہے قطع کو وصول کرنا یعنی حد کو وصول کرنا یعنی حد کو نافذ کرنا کہتے ہیں وَسُقُوتُ الْعِصْمَتِ ضَرُورَةُ الْاستِفَائِ اور مال کی عصمت کا ساقط ہونا ضَرُورَةُ الْاستِفَائِ وہ حد کے نافذ ہونے کی ضرورت ہے وہ حد کے نافذ ہونے کے ساتھ ضروری ہے جب بھی حد نافذ کریں گے چوری کی تو مال کے عصمت ساقط ہو جائے گی تو حد کے نافذ ہونے کے ساتھ مال کے عصمت کا ساقط ہونا ضروری ہے یعنی جب بھی حد نافذ کی جائے گی تو زمناً مال کے عصمت بھی ساقط ہو جائے گی اور زمنی چیز کا اعتبار نہیں کیا جاتا تو کہتے ہیں وَسُقُوتُ الْعِصْمَتِ ضَرُورَةُ الْاستِفَائِ اور مال کے عصمت کا ساقط ہونا ضرورت الْاستِفَائِ وہ اس قطع کے وصول کرنے کے لئے ضروری ہے فَلَمْ يُعْتَبَرْ لہذا اس کا اعتبار نہیں کیا جائے گا اس عصمت کے ساقط ہونے کا اعتبار نہیں کیا جائے گا کیونکہ یہ اصل مقصود نہیں ہے یہاں پر یہاں تک بات سمجھ میں آگئی وَلَمُعْتَبَرَ بِشُبْحَتٍ مُوْحُمَتِ لِعْتِرَاضِ یہاں سے صاحبِ ہدایہ کے اعتراض کا جواب دے رہے ہیں بھئی اعتراض یہ ہوتا ہے کہ اے صاحبِ ہدایہ آپ نے ہمیں مسئلہ بتایا کہ یہ جتنے لوگ پیچھے ذکر ہوئے چاہے یہ امین ہیں چاہے یہ زامین ہیں ان کی خصومت سے بھی چور کا ہاتھ کار دیا جائے گا تو اگر یہ خصومت کرتے ہیں اور مالک موجود نہیں مالک موجود نہیں تو پھر تو ان کی خصومت کی وجہ سے چور کا ہاتھ نہیں کارٹنا چاہیے کیونکہ یہاں شبہ آتا ہے کہ ہو سکتا ہے اگر مالک موجود ہوتا تو ہو سکتا ہے وہ یہ مال چور کو ہیبا کر دیتا اور چور اس مال کا مالک بن جاتا اور آگے آپ کو صاحبِ ہدایہ بتلائیں گے کہ اگر ہاتھ کٹنے سے پہلے چور اس مال کا مالک بن جائے تو قطع ساقت ہو جاتی ہے پھر چور کا ہاتھ نہیں کارٹا جا سکتا توجہ ہے ایک چور کی چوری قاضی کے پاس ثابت ہو گئی قاضی نے اس کے ہاتھ کٹنے کا حکم دے دیا ابھی ہاتھ نہیں کٹا تھا کہ مالک نے وہ چیز چور کو ہیبا کر دی اور اس کے حوالے کر دی آپ نے پڑا ہے کہ ہیبا کے اندر چیز دوسرے کے حوالے کی جائے تو پھر وہ مالک بنتا ہے صرف زبان سے کہنے سے مالک نہیں بنتا تو چور کا بھی ہاتھ نہیں کٹا تھا کہ مالک نے وہ چیز چور کو ہیبا کر دی اور چور کے سپرد بھی کر دی اس کے قبضے میں بھی دے دی یا مالک نے وہ چیز چور کو فروخت کر دی اور چور نے خرید لی تو دیکھو قطع سے پہلے ہی چور اس چیز کا مالک بن گیا اور اس صورت میں یاد رکھو قطع ساقت ہو جاتی ہے پھر چور کا ہاتھ نہیں کٹا جا سکتا تو یہاں اعتراض ہوتا ہے کہ اے صاحبِ ہدایہ یہ جتنے لوگ جن کو آپ نے ذکر کیا یہ خصومت کر سکتے ہیں مالک موجود نہیں ہے انہوں نے خصومت کر دی اور قاضی نے چور کا ہاتھ کٹنے کا حکم دے دیا تو پھر بھی چور کا ہاتھ نہیں کٹا جا سکتا کیونکہ یہاں شبہ موجود ہے اور شبہ کی وجہ سے حد ساقت ہو جاتی ہے کیا شبہ موجود ہے کہ اگر مالک ہوتا تو شاید وہ اس چور کو اس مال کا مالک بنا دیتا اس مال کا مالک بنا دیتا تو پھر اس صورت میں حد ساقت ہو جانی تھی تو معلوم ہوا یہاں شبہ کا احتمال موجود ہے اور جب بھی شبہ آ جائے تو حد ساقت ہو جایا کرتی ہے تو صاحبِ ہدایہ آپ کو جواب دیں گے کہ یہ شبہ نہیں ہے بلکہ شبہ شبہ ہے شبہ کا شبہ ہے یہ شبہ کا شبہ ہے بھئی دیکھو اگر مالک موجود ہوتا اور پھر وہ اس چور کو مالک بنا دیتا پھر شبہ آ جاتا اور حد ساقت ہو جاتی لیکن اس وقت تو مالک بھی موجود نہیں اور چور کو اس چیز کا اس نے مالک بھی نہیں بنایا تو اس وقت تو شبہ نہیں ہے ہاں شبہ کا صرف احتمال ہے اگر مالک ہوتا تو شبہ آ جاتا لیکن اس وقت تو شبہ نہیں تو شبہ ہو وہ معتبر ہوتا ہے شبہ کا صرف احتمال جو ہے وہ معتبر نہیں ہے بات سمجھ میں آ گئی تو شبہ کا احتمال معتبر نہیں ہے اور اسی کو شبہ ہوتا کہتے ہیں یعنی شبہ ہونے کا شبہ ہونا شبہ ہوتا ہے اگر مالک ہوتا تو شاید شبہ ہو جاتا لیکن جب مالک نہیں ہے تو شبہ بھی نہیں ہے صرف شبہ ہونے کا احتمال ہے یا یوں کو صرف شبہ ہونے کا شبہ ہے اور شبہ تو شبہ تو معتبر نہیں ہے بات سمجھ میں آگئی تو کہتے ہیں وَلَا مُعْتَبَرَ بِشُبْحَةٍ مَوْهُمَتِ لِعْتِرَازِ اور کوئی اعتبار نہیں ہے ایسے شبہ کا موہومتِ لِعْتِرَازِ جس کے پیش آنے کا وہم ہو اعتراز کا کیا معنی پیش آنا تو کہتے ہیں وَلَا مُعْتَبَرَ بِشُبْحَةٍ اور کوئی اعتبار نہیں ہے ایسے شبہ کا موہومتِ لِعْتِرَازِ کہ جس کے پیش آنے کا وہم ہو بھئی یہ جو مستعیر یا مزارب وغیرہ پیچھے گزرے انہوں نے خسومت کر دی قاضی نے چور کے ہاتھ کٹنے کا فیصلہ کر دیا خود اعمال کا اصل مالک موجود نہیں اگر اصل مالک ہوتا اور وہ چور کو مالک بنا دیتا پھر شبہ آ جاتا لیکن اس وقت تو مالک موجود نہیں ہے تو شبہ ہونے کا وہم ہوتا ہے شبہ ہونے کا احتمال ہوتا ہے اور شبہ ہونے کا احتمال یا شبہ ہونے کا وہم اس کا کوئی اعتبار نہیں ہے یہ معنی ہے وَلَا مُعْتَبَرَ بِشُبْحَةٍ مَوْحُومَتِ لِعْتِرَازِ اور کوئی اعتبار نہیں ہے ایسے شبہ کا جس کے پیش آنے کا وہم ہو شبہ پیش نہیں آیا ہاں پیش آنے کا وہم ہے کما اذا حضر المالک جیسے کہ مالک حاضر ہو وَغَابَ الْمُؤْتَمَنُوا اور امین جو ہے وہ غائب ہو مُؤْتَمَن بھئی یہ اس میں مفعول کا صیغہ ہے بھئی اعتمان یعتمین اعتمان کا معنی ہے کسی کو امین بنانا یعنی کسی کے حوالے امانت کرنا تو امانت دینے والا وہ ہے مُؤْتَمِن اور جس کو امانت دی ہے وہ ہے مُؤْتَمَن صاحبِ ہدایہ فرماتے ہیں یہ اسی طرح ہے جیسے ان تمام صورتوں میں ہم نے آپ کو بتایا کہ یہ امین اور زامین جو ہیں یہ خصومت کر سکتے ہیں اور یہ جب خصومت کر لیں پھر بھی چور کا ہاتھ کاتا جائے گا اگرچہ مالک موجود نہ ہو یا اس کا برعکس کر لیں یہ لوگ جن سے چوری ہوئی یہ تو موجود نہیں لیکن مال کا اصل مالک آگیا اس نے خصومت کر دی جب اصل مالک نے خصومت کر دی پھر بھی چور کا ہاتھ کاتا جائے گا اگرچہ یہاں پر بھی یہ وہاں موجود ہے وہ جو مسروق منہو ہے وہ آدمی جس سے چوری ہوئی تھی وہ جو امین یا زامین تھا اگر وہ ہوتا ہو سکتا ہے وہ کہہ دیتا کہ اس چور کو تو میں نے خود اپنے گھر آنے کی اجازت دی تھی یا یہ چور تو میرے گھر مہمان آیا تھا جب مہمان آیا تھا تو حرز نہ رہا جب حرز نہ رہا تو ہاتھ نہیں کاتا جائے گا توجہ ہے تو جیسے توجہ سے سنو جیسے یہ جو امین اور زامین ہیں امین اور یہ جب خصومت کریں اور مالک موجود نہیں ہے تو اس صورت میں ہاتھ کاتا جائے گا اگرچہ شوبے کا احتمال یا وہم ہوتا ہے لیکن شوبے کا احتمال یا وہم کافی نہیں بلکہ باقاعدہ شوبہ ہونا چاہیے جب یہ امین یا زامین خصومت کریں اور مالک موجود نہیں ہے تو شوبے کا احتمال تو ہے شوبے کا وہم تو ہے لیکن شوبے کا وہم یا احتمال کافی نہیں باقاعدہ شوبہ ہو تو پھر حد ساکت ہوتی ہے یا اس کا برعکس کر لیں مالک خصومت کر رہا ہے اور وہ امین اور زامین جس سے چوری ہوئی تھی وہ موجود نہیں تو اس صورت میں بھی چور کا ہاتھ کاتا جائے گا اگرچہ اگرچہ شوبے کا احتمال یا شوبے کا وہم یہاں بھی موجود ہے کہ وہ امین یا زامین آ جاتا اور وہ کہتا کہ اس کو تو میں نے خود گھر کے اندر آنے کی اجازت دی تھی توجہ ہے تو معلوم ہوا چاہے خصومت مالک کرے پھر بھی شوبے کا احتمال ہے چاہے چاہے وہ امین یا زامین خصومت کرے پھر بھی شوبے کا احتمال ہے لیکن شوبے کے احتمال کو نہیں دیکھا جائے گا شوبے کو دیکھا جائے گا شوبہ تو نہیں ہے یہاں پر بہتا ہاتھ کاتا جائے گا تو کہتے ہیں کما ادا حضر المالک جیسے کہ مالک حاضر ہو جائے وغاب المؤتمن اور غائب ہو جائے وہ شخص جس کو امین بنایا گیا تھا فَإِنَّهُ يُقْتَعُ بِخُصُومتِهِ اس لیے کیونکہ مالک کی خصومت کی وجہ سے بھی چور کا ہاتھ کاتا جائے گا فی ظاہرِ روایتی ظاہرِ روایت میں وَإِنْ قَانَتْ شُبْحَتُ الْإِذْنِ فِي دُخُولِ الْحِرْزِ ثابتتاً وَإِنْ قَانَتْ شُبْحَتُ الْإِذْنِ اگرچہ اجازت کا شبہ فی دخول الحرز حرز کے اندر داخل ہونے میں حرز کے اندر داخل ہونے میں اجازت کا شبہ کی اس نے حرز کے اندر داخل ہونے کی اجازت دی تھی وَإِن كَانَتْ شُبْحَةُ الْإِذْنِ فِي دُخُولِ الْحِرْزِ اگرچہ حرز کے اندر داخل ہونے کی اجازت کا جو شبہ ہے ثابتاً وہ ثابت ہے توجہ ہے صاحبِ ہدایہ پر اعتراض ہوتا تھا کہ یہ امین اور زامین جو ہیں اگر یہ خصومت کریں تو چور کا ہاتھ نہیں کاتنا چاہیے کیونکہ مالک موجود نہیں اور مالک اگر ہوتا تو شاید شبہ آ جاتا تو صاحبِ ہدایہ نے بتلایا جیسے یہ امین اور زامین کی خصومت سے ہاتھ کاتا جائے گا اسی طرح اگر صرف مالک خصومت کرتا اور امین اور زامین موجود نہ ہوتے پھر بھی ظاہرِ روایت کے مطابق ہاتھ کاتا جائے گا اگرچہ وہاں پر بھی شبہ کا احتمال اور شبہ کا وہم موجود ہے لیکن شبہ کے احتمال اور وہم کی طرف نظر نہیں کی جائے گی اس کا کوئی اعتبار نہیں بات سمجھ میں آگئی ترجمہ ایک دفعہ پھر دیکھ لیجئے اور کوئی اعتبار نہیں ہے اس شبہ کا جس کے پیش آنے کا وہم ہے جیسے کہ مالک حاضر ہو جائے دیکھو یہ برعکس کر رہے ہیں پچھلے مسئلے میں خصومت کرنے والے کون تھے امین یا زامین اور مالک موجود نہیں ہے تو انہوں نے کہا وہاں شبہ کا احتمال ہے لہذا اس کا برعکس کر لیں مالک خصومت کر رہا ہے اور امین اور زامین غائب ہیں تو یہاں بھی شبہ کا احتمال ہے لیکن اس میں بھی کا ہاتھ کاٹا جائے گا کہتے ہیں کہ ما اذا حضر المالک وغاب المؤتمن جیسے کہ مالک حاضر ہو جائے اور وہ جس کو امین بنایا گیا تھا وہ غائب ہو جائے فَإِنَّهُ يُقْتَعُ بِخُصُومَتِهِ فِي ظاہِرِ الرِّوَایَتِ تو مالک کی خصومت کی وجہ سے بھی اس چور کا ہاتھ کاٹا جائے گا ظاہرِ روایت کے مطابق وَإِنْ قَانَتْ شُبْحَتُ الْإِذْنِ فِي دُخُولِ الْحِرْزِ ثَابِتَةً اگرچہ حرز کے اندر داخل ہونے کی اجازت کا شبہ اس میں بھی ثابت ہے بات سمجھ میں آگئے آگے دیکھئے وَإِنْ قُتِعَ سَارِقُمْ بِسَرِقَةٍ فَسُرِقَتْ مِنْهُ فَلَمْ يَكُلَّهُ وَلَا لِرَبِّ السَّارِقَةِ آئیا قَتَعَ السَّارِقَ السَّانِيَا سورت میں مسئلہ یہ بھئی ایک شخص نے چوری کی اور چوری کے اندر اس چور کا ہاتھ کار دیا گیا اور وہ مال جو چوری کیا تھا وہ ابھی چور کے پاس ہی موجود ہے اس نے مالک کو واپس نہیں کیا کہ ایک اور چور آیا اور دوسرے چور نے پہلے چور سے وہ مال چوری کر لیا تو کیا یہ دوسرے چور کا اب ہاتھ کٹوایا جا سکتا ہے اس مال کے اندر یا نہیں اس مال کے اندر پہلے چور کا ہاتھ کٹا جا چکا ہے اور پھر دوسرا چور آیا اور اس نے پہلے چور سے یہ مال چوری کر لیا تو کیا اب دوسرے چور کا ہاتھ کٹا جا سکتا ہے کیا یہ پہلا چور خصومت کر کے دوسرے چور کا ہاتھ کٹوا سکتا ہے یا یہ جو مال کا اصل مالک تھا کیا وہ اس دوسرے چور پر خصومت کر کے اس کا ہاتھ کٹوا سکتا ہے تو صاحبِ ہدایہ آپ کو بتلائیں گے نہیں نہ یہ پہلا چور خصومت کر کے دوسرے چور کا ہاتھ کٹوا سکتا ہے اور نہ مال کا مالک خصومت کر کے دوسرے چور کا ہاتھ کٹوا سکتا ہے بھئی کیا وجہ ہے کیوں ہاتھ نہیں کٹا جا سکتا کہتے ہیں وجہ یہ کہ پہلے چور نے جب چوری کی تھی وہ مال محفوظ تھا اور مال محفوظ کا چوری کرنا یہ خود ہی تقاضہ کرتا ہے کہ چور کا ہاتھ کٹ دیا جائے اور دوسرے چور نے جب چوری کی ہے تو اب وہ مال محفوظ نہیں ہے کیوں نہیں مال محفوظ کیونکہ پہلے چور کا ہاتھ کٹا جا چکا ہے اور آپ نے پڑا ہے کہ جب چور کا ہاتھ کٹ دیا جائے تو اس مال کے عصمت ساقت ہو جاتی ہے وہ مال محفوظ نہ رہا تو دوسرا چور جس مال کو لے کر گیا وہ مال محفوظ نہیں تھا جب وہ مال محفوظ نہیں تھا تو یہ دوسرے چور کی چوری یہ ہاتھ کٹنے کا سبب ہی نہیں ہے اس کا یہ والا فیل دوسرے چور نے جو چوری کی ہے اس کا یہ فیل ہاتھ کٹنے کا سبب ہی نہیں یہ ولی چوری ہاتھ کاٹنے کا تقاضہ ہی نہیں کر رہی کیونکہ مال محفوظ ہی نہیں پہلی چوری ہاتھ کاٹنے کا تقاضہ کر رہی تھی کیونکہ وہ مال محفوظ تھا لیکن یہ دوسری چوری میں جو مال اس نے چورایا ہے یہ تو مال محفوظ نہیں تو یہ فیل ہی ہاتھ کاٹنے کا تقاضہ نہیں کر رہا اس مال کی عصمت ساقت ہو گئی یہ مال محفوظ نہ رہا مطلب یہ ہے کہ یہ مال اب غیر متقویم بن گیا ہے اس مال کی اب کوئی قیمت ہی نہیں اور جب اس مال کی کوئی قیمت ہی نہیں تو اس دوسری چوری پر ہاتھ کیسے کٹا جا سکتا ہے دوسرے چور نے جو چوری کی ہے تو اس مال کی تو کوئی قیمت ہی نہیں یہ تو غیرہ متقویم بن چکا ہے تو اس کے اندر دوسرے چور کا ہاتھ کیسے کٹا جا سکتا ہے بھئی ہاتھ تو دس درہم کی چوری میں کٹا جاتا ہے اور یہ مال تو غیرہ متقویم ہے اس کی تو کوئی قیمت ہی نہیں ہے بھئی تو بات سمجھ میں آگئی کہ مال کی عصمت اور حفاظت ساقت ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اب وہ مال مال متقویم نہیں رہا دلیل سمجھ میں آگئے تو کہتے ہیں وَإِن قُتِعَ السَّارِقُمْ بِسَرِقَتِن اور اگر کسی چور کا ہاتھ کار دیا گیا بِسَرِقَتِن کسی چوری کی وجہ سے فَسُرِقَتَ مِنْهُ پھر اس پہلے چور سے بھی وہ مال چورا لیا گیا فَلَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَا لِرَبِّ السَّارِقَتِن تو جائز نہیں ہے اس پہلے چور کے لیے وَلَا لِرَبِّ السَّارِقَتِن اور نہ اس مسروقہ مال کے مالک کے لیے اینکتع السارقہ ثانیہ کہ وہ دوسرے چور کا ہاتھ کارٹ دیں ان کو یہ حق نہیں ہے لِأَنَّ الْمَالَ غَيْرُ مُتَقَوِّمِن فِي حَقِ السَّارِقِ اس لیے کیونکہ یہ جو مال ہے غیر متقویم یہ غیر متقویم ہو چکا ہے اس مال کی کوئی قیمت نہیں ہے فِي حَقِ السَّارِقِ پہلے چور کے حق میں پہلے چور کے حق میں یہ یہ مال غیر متقویم ہو چکا ہے کیونکہ قطع اور زمان جمع نہیں ہو سکتے اور نیز یہ بھی یاد رکھنا پہلے چور کے حق میں بھی یہ مال غیر متقویم ہو گیا اس کی کوئی قیمت نہیں اور مالک کے حق میں بھی یہ مال غیر متقویم ہو گیا مالک اب اس کا زمان وصول نہیں کر سکتا جب ہاتھ کٹ جائے تو پھر مال کے عصمت ساقیت ہو جاتی ہے مالک بھی اس کا زمان وصول نہیں کر سکتا اگر وہ مال چور کے پاس حلاق ہو چکا ہے توجہ ہے تو کہتے ہیں لِأَنَّ الْمَالَ غَيْرُ مُتَقَوِمِن فِي حَقِ السَّارِقِ اس لئے کیونکہ یہ مال جو ہے غیر متقویم ہو چکا ہے یعنی اس کی قیمت ختم ہو چکی ہے فِي حَقِ السَّارِقِ پہلے چور کے حق میں حَتَّى لَا يَجِبُ عَلَيْهِ الزَّمَانُ بِالْحَلَاكِ یہاں تک کہ اس پہلے چور پر اس مال کا زمان بھی واجب نہیں ہو سکتا بِالْحَلَاكِ اس مال کے حلاق ہو جانے کی وجہ سے جب اس کا ہاتھ کار دیا گیا ہے تو اب پہلے چور پر زمان بھی واجب نہیں ہو سکتا یہاں بھی یاد رکھنا حَتَّى لَا يَجِبُ یہ حَتَّى نَصَبْ نہیں دے گا کیونکہ حَتَّى کے نَصَبْ کے لئے میں نے بتلایا تھا دو شرطیں ہیں ایک تو یہ کہ حَتَّى کا ما بعد مستقبل ہونا چاہیے حَتَّى کے ما قبل کی طرف نسبت کرتے ہوئے اور نیز وہ حَتَّى غَایَا یا سببیت کا فائدہ دے تو یہاں شرطیں پوری نہیں لہٰذا حَتَّى کے بعد نصب نہیں آئے گا یہاں پر کہتے ہیں حَتَّى لَا يَجِبُ عَلَيْهِ الزَّمَانُ بِالْحَلَاكِ یہاں تک کہ پہلے چور پر زمان بھی واجب نہیں ہوتا اس مال کے حلاق ہو جانے کی وجہ سے فَلَمْتَنْ عَقِدْ مُوْجِبَتًا فِي نَفْسِهَا لہٰذا یہ جو چوری ہے یہ منعقد نہیں ہوئی موجبتن کہ وہ واجب کرنے والی ہو یعنی قطع کو ہاتھ کٹنے کو واجب کرنے والی ہو فَلَمْتَنْ عَقِدْ مُوْجِبَتًا لہٰذا یہ چوری جو ہے قطع کو واجب کرنے والی ہو کر منعقد نہیں ہوئی فِي نَفْسِهَا اپنی ذات کے اعتبار سے یہ جو دوسری چوری ہے لیکن ہاتھ کا قطع اس کی وجہ سے واجب نہیں کیونکہ اس نے مال محفوظ چوری نہیں کیا تو کہتے ہیں فَلَمْتَنْ عَقِدْ مُوْجِبَتًا فِي نَفْسِهَا لہٰذا یہ جو دوسری چوری ہے یہ قطع کا موجب ہو کر منعقد نہیں ہوئی وَلِلْاوَّلِ وِلَایَتُ الْخُسُومَتِ فِي الْاستِرْدَادِ فِي رِوَایَتٍ لِخَاجَتِهِ اِذِرْرَدُ وَاجِبُنْ عَلَيْهِ اچھا بھئی نہ تو مالک اس دوسرے چور کا ہاتھ کٹوا سکتا ہے اور نہ پہلا چور جو ہے وہ دوسرے چور کا ہاتھ کٹوا سکتا ہے تو کیا مال واپس لینے کے لیے خصومت کر سکتے ہیں کہتے ہیں ہاں مالک جو ہے وہ تو خصومت کر سکتا ہے بات ظاہر سی ہے کیونکہ مال اس کا ہے وہ تو خصومت کر سکتا ہے کیا یہ پہلا چور بھی خصومت کر سکتا ہے یا نہیں کہتے ہیں ہاں ایک روایت کے مطابق پہلا چور بھی خصومت کر سکتا ہے تاکہ مال کو اس دوسرے چور سے واپس لے لے اور پھر مالک کو دے دے تو کہتے ہیں ولی الاولی ولایت الخصومت فی الاستردادی اور پہلے چور کو جو ہے خصومت کی ولایت ہے فی الاستردادی اس مال کو واپس لینے میں فی روایت ایک روایت کے مطابق لہا جاتی ہے اس کی حاجت کی برہ سے اسی رد واجبن علیہی اس لیے کیونکہ اس چیز کو واپس کرنا اس پر واجب تھا اس پہلے چور پر اس چیز کو مالک کو لوٹانا واجب تھا تو وہ پہلا چور محتاج ہے کہ وہ اس چیز کو واپس لے لے اس دوسرے چور سے تو وہ خصومت کر سکتا ہے ایک روایت کے مطابق بھئی پھر ترجمہ دیکھ لیجئے کہتے ہیں ولی الاولی ولایت الخصومتی اور پہلے چور کو خصومت کی ولایت ہے فیلسترداد اس مال کو واپس لینے کے اندر یعنی اس مال کو واپس لینے کے لیے وہ خصومت کر سکتا ہے فیل روایت ایک روایت کے مطابق لہا جاتی ہی اپنی حاجت کی وجہ سے کہ یہ پہلا چور محتاج ہے اس کو واپس لینے کے لیے اسی رد واجبن علیہی اس لیے کیونکہ یہ مال مالک کو واپس لوٹانا اس پہلے چور پر واجب ہے تو یہ خصومت کر سکتا ہے ایک روایت کے مطابق اور ایک روایت کے مطابق یہ خصومت نہیں کر سکتا تو دیکھو وہ جو ذابطہ میں نے آپ کو بتلایا تھا کہ خصومت یا مالک کر سکتا ہے یا مالک کا نائب کر سکتا ہے اور مالک کا نائب کون ہوتا ہے یا امین ہے یا زامین ہے تو خصومت صرف تین افراد کر سکتے ہیں مالک یا امین یا زامین اور یہ جو پہلا چور ہے نہ یہ مالک ہے نہ یہ امین ہے نہ یہ زامین ہے اس پر زمان بھی نہیں آتا بھئی بات سمجھ میں آگئے تو لہذا یہ خصومت نہیں کر سکتا آگے دیکھئے بھئی وہی مسئلہ چل رہا ہے بھئی پہلے کیا صورت تھی کہ پہلے چور کا ہاتھ کاٹ دیا گیا اس کے بعد دوسرے چور نے اس سے مال چورا لیا اب صورت یہ ہے کہ پہلے چور کا بھی ہاتھ نہیں کٹا یا اس سے حد ہی ساقت ہوگی کسی شبے کی وجہ سے اور دوسرا چور وہ مال چورا کر اس سے لے گیا تو اس صورت میں یاد رکھو پہلا چور بھی خصومت کر کے دوسرے چور کا ہاتھ کٹوا سکتا ہے کیونکہ پہلے چور کا بھی ہاتھ نہیں کٹا جب ہاتھ نہیں کٹا تو مال کی عصمت ابھی تک ساقت نہیں ہوئی تو دوسرے چور نے جو مال چوری کیا وہ مال محفوظ چوری کیا مال معصوم چوری کیا اور مال معصوم کی چوری کے اندر تو ہاتھ کٹا جاتا ہے لہذا یہ پہلا چور بھی خصومت کر کے دوسرے چور کا ہاتھ کٹوا سکتا ہے کیونکہ ابھی تک مال کی عصمت ساقت نہیں ہوئی کہتے ہیں ولو سارا قصانی اور اگر دوسرے چور نے چوری کر لی قبل اینکتع الاول پہلے چور کے قطع سے پہلے ہی یعنی پہلے چور کا بھی ہاتھ نہیں کٹا گیا تھا کہ دوسرے چور نے چوری کر لی یا دوسرے چور نے چوری کر لی بعد اس کے کہ جب حد ساقت ہو گئی تھی کسی شبے کی وجہ سے پہلے چور سے حد ساقت ہو گئی تھی کسی شبے کی وجہ سے اور دوسرے چور نے وہ مال اس سے چوری کر لیا تو یقتع بخصومت الاولی تو اس صورت کے اندر پہلے چور کی خصومت کی وجہ سے بھی دوسرے چور کا ہاتھ کٹا جائے گا وجہ یہ کہ وہ ابھی بھی زامین ہے بھئی وہ ابھی بھی پہلا چور زامین ہے مال مضمون ہے بھئی اور اس کی چوری میں تو ہاتھ کٹا جاتا ہے تو کہتے ہیں یقتعو بی خصومت الاولی تو پہلے چور کے خصومت سے بھی دوسرے چور کا ہاتھ کٹا جائے گا لئن سقوط التقوم ضرورت القطعی اس لئے کیونکہ تقوم کا ساقط ہونا تقوم کا معنی قیمت والا ہونا تقوم کا ساقط ہونا یعنی مال کی قیمت کا ساقط ہونا ضرورت القطعی یہ قطع کی ضرورت ہے ہاتھ کٹنے کے ساتھ ضروری ہے کہ مال کی قیمت ساقط ہو جاتی ہے یعنی وہ غیر متقوم بن جاتا ہے اور ابھی تک تو پہلے چور کا ہاتھ کٹا نہیں لہذا مال ابھی بھی متقوم ہی ہے کہتے ہیں لئن سقوط التقوم ضرورت القطعی اس لئے کیونکہ مال کی قیمت کا ساقط ہونا ضرورت القطعی یہ قطع کے ساتھ ضروری ہے ولم یوجد اور حال یہ ہے کہ قطع تو نہیں پائی گئی فصارک الغاسب تو یہ پہلا چور غاسب کی طرح ہوا یاد رکھو جب تک چور کا ہاتھ نہیں کٹا گیا چور کو اس مال کا زمان دینا پڑے گا اگر وہ مال اس کے پاس ہلاک ہو گیا توجہ ہے اگر ایک چور مال چوری کر کے لے جائے تو اس چور پر اس مال کا زمان ہے چاہے یہ مال یہ خود ہلاک کرے چاہے اس کے پاس خود ہی ہلاک ہو جائے مال دونوں صورتوں میں اس چور کو زمان دینا پڑے گا یہ غاصب کے درجے میں ہے کس کے درجے میں غاصب کے درجے میں ہے ہاں جب اس کا ہاتھ کٹ جائے گا پھر زمان ساقط ہو جائے گا تو ہاتھ کٹنے سے پہلے زمان ساقط نہیں اور یوں کہا ہاتھ کٹنے سے پہلے یہ چور کس کے درجے میں ہے غاسب کے درجے میں ہے اور غاسب کے پاس مال حلاق ہو جائے تو اس کو زمان دینا پڑتا ہے لہذا اس کو بھی زمان دینا پڑے گا یہ معنی ہے لِأَنَّ سُقُوتَ التَّقَوُمِ ضَرُورَةُ الْقَطْعِ اس لئے کیونکہ مال کی قیمت کا ساقط ہونا یہ قطع کی ضرورت کی وجہ سے ہے وَلَمْ يُوجَدْ اور حال یہ ہے کہ قطع تو یہاں نہیں پائی گئی فَصَارَكَ الْغَاسِبِ تو یہ پہلا چور غاسب کی طرح ہوا اور آپ پڑھ چکے ہیں غاسب جو ہے وہ خصومت کر کے چور کا ہاتھ کٹوا سکتا ہے تو یہ پہلا چور بھی خصومت کر کے دوسرے چور کا ہاتھ کٹوا سکتا ہے آگے دیکھئے وَمَنْ سَرَقَ سَرِقَةً فَرَدَّهَا عَلَى الْمَالِكِ قَبْلَ الْارْتِفَاعِ الْحَاکِمِ لَمْ يُقْتَعَ بھئی صورت مسئلہ یہ کہ ایک شخص نے دوسرے کی چوری کر لی اور قاضی کے پاس مسئلہ جانے سے پہلے ہی چور نے وہ مال مالک کو واپس کر دیا کہتے ہیں اب اس صورت میں قطع ساقت ہو گئی جب چور نے خصومت سے پہلے ہی مال واپس کر دیا تو اب خصومت نہیں کی جا سکتی کیونکہ جھگڑا تو ختم ہو گیا خصومت کا کیا معنی ہے مقدمہ کرنا ہے یعنی جھگڑا ہے اور جب اس نے مال واپس کر دیا تو خصومت تو ختم ہو گئی اور جب خصومت ختم ہو گئی تو پھر اب چوری میں ہاتھ بھی نہیں کٹوائے جا سکتا کیونکہ ہاتھ کٹوانے کے لیے خصومت کا ہونا ضروری ہے آپ پڑھ چکے ہیں کہ خصومت شرط ہے بھئی تو کہتے ہیں یہاں بھی سرقہ سے مراد ہے وہ مال مسروق بھئی جس کو چوری کیا گیا ہے تو کہتے ہیں اور جس نے کوئی مال چوری کر لیا پھر اس نے وہ مال مالک کو واپس کر دیا حاکم تک معاملہ اٹھانے سے پہلے حاکم تک معاملہ پہنچانے سے پہلے اس نے وہ مال مالک کو واپس کر دیا لم یقطع تو اس چور کا ہاتھ نہیں کٹا جا سکتا وعن ابی یوسف رحمہ اللہ تعالی اور امام ابو یوسف رحمہ اللہ فرماتے ہیں انہو یقطع کہ اس چور کا ہاتھ بھی کٹا جا سکتا ہے اگرچہ اس نے مال واپس کر دیا ہے پھر بھی مالک حاکم کے پاس جا کر اس کا ہاتھ کٹوا سکتا ہے تو کہتے معاً ابی یوسف رحمہ اللہ اور امام ابی یوسف رحمہ اللہ سے روایت ہے انہو یقطع کہ اس کا ہاتھ کٹوایا جا سکتا ہے اعتباراً بما ادارت دہو بعد المرافعاتی اعتباراً قیاس کرتے ہوئے بما ادارت دہو اس صورت پر جب وہ مالک کو واپس کرے بعد المرافعاتی مرافعات کے بعد مرافعہ کا معنی ہے معاملہ قاضی تک پہنچانا مرافعہ کا کیا معنی ہے معاملہ قاضی تک پہنچانا امام ابو یوسف رحمہ اللہ فرماتے ہیں جب قاضی کے پاس ایک دفعہ مسئلہ پہنچ جائے پھر چاہے چور مال واپس بھی کر دے پھر بھی اس کا ہاتھ کٹا جاتا ہے بات سمجھ میں آ رہی ہے تو جیسے قاضی کے پاس ایک دفعہ معاملہ پہنچ جائے پھر چاہے مال واپس کر دے پھر بھی ہاتھ کٹا جا سکتا ہے تو اگر قاضی کے پاس پہنچنے سے پہلے یا مال واپس کر دے پھر بھی اس کا ہاتھ کٹوائے جا سکتا ہے تو وہ مرافعہ سے پہلے مال لوٹانے کو قیاس کرتے ہیں مرافعہ کے بعد مال لوٹانے پر اور مرافعہ کے بعد مال لوٹائے جائے تو بل اتفاق چور کا ہاتھ کٹا جاتا ہے تو مرافعہ سے پہلے بھی مال واپس کر دے پھر بھی ہاتھ کٹا جائے گا کیونکہ اس نے بہرحال چوری کا فیل تو کیا تھا تو بطور اللہ کے حق کہ اس کا ہاتھ کٹا جائے گا تو کہتے ہیں وعن ابی یوسف رحمہ اللہ تعالی انہو یقتعو اور امام ابی یوسف رحم اللہ فرماتے ہیں کہ اس کا بھی ہاتھ کٹا جا سکتا ہے اعتباراً بما ادارت دہو بعد المرافعاتی قیاس کرتے ہوئے اس صورت پر کہ جب وہ چور اس مال کو واپس لوٹا دیں مرافعہ کے بعد وجہ الظاہری ظاہرے روایت کی وجہ بھئی اوپر مطن میں آیا کہ مرافعہ سے پہلے اگر مال واپس کر دے گا تو ہاتھ نہیں کٹوائے جا سکتا اب اس کی وجہ ذکر کر رہے ہیں کہتے ہیں وجہ الظاہری ظاہری روایت کی وجہ یہ ہے کہ خصومت شرط لزہور سرقہ تھی کہ خصومت شرط ہے سرقہ کے ظاہر ہونے کے لئے خصومت کریں گے گواہ پیش کریں گے تو پھر ہی چوری ظاہر ہوگی اور جب اس نے مال ہی واپس کر دیا تو خصومت ہی نہیں ہو سکتی جب خصومت نہیں ہو سکتی چوری بھی ظاہر نہیں ہو سکتی جب چوری نہیں ظاہر ہو سکتی تو چور کا ہاتھ بھی نہیں کٹا جا سکتا تو کہتے ہیں وجہ ظاہری ظاہرے روایت کی وجہ یہ ہے کہ ان الخصومت شرط لظہور اس سرقاتی کے خصومت شرط ہے چوری کے ظاہر ہونے کے لیے لئن البینت انما جعلت حجتا ضرورت قطع المنازعاتی لئن البینت اس لیے کیونکہ بینا جو ہے یعنی گواہی جو ہے انما جعلت حجتا اس کو حجت قرار دیا گیا ہے ضرورت قطع المنازعاتی جھگڑے کو ختم کرنے کی ضرورت کی وجہ سے بھئی ادھر دیکھئے دو آدمیوں کے درمیان اگر کسی مسئلے میں جھگڑا ہوتا ہے تو اس جسلے میں گواہی کو حجت قرار دیا ہے شریعت نے جھگڑنے والوں میں سے اگر آدمی اپنے مسئلے پر دو گواہ پیش کر دے گا تو قاضی اس کے حق میں فیصلہ کر دے گا معلوم ہوا یہ گواہ کس لیے پیش کیے جاتے ہیں جھگڑے کو ختم کرنے کے لیے جہاں خصومت ہو جھگڑا ہو پھر ہی بینا بھی پیش کی جائے گی اور جب چور نے مال واپس کر دیا تو جھگڑا نہیں جب جھگڑا نہیں تو پھر بینا کہاں سے پیش کی جائے گی تو یہ معنی ہے لِأَنَّ الْبَيِّنَةَ إِنَّمَا جُعِلَتْ حُجَّةً ضَرُورَتَ قَطْعِ الْمُنَازَعَاتِ اس لیے کیونکہ گواہی جو ہے اس کو حجت قرار دیا گیا ہے ضَرُورَتَ قَطْعِ الْمُنَازَعَاتِ جھگڑے کو ختم کرنے کی ضرورت کی وجہ سے جھگڑے کو ختم کرنے کے لیے ضروری ہے کہ بینا پیش کیا جائے وَقَدْ اِنْ قَطَعَتِ الْخُسُومَتُ اور تحقیق خصومت تو ختم ہو گئی جب اس نے مال واپس کر دیا تو خصومت تو ختم ہو گئی جب خصومت نہیں تو بینا پیش نہیں کریں گے جب بینا پیش نہیں تو چوری بھی ظاہر نہیں ہو سکتی تو کہتے ہیں وَقَدْ اِنْ قَطَعَتِ الْخُسُومَتُ اور تحقیق خصومت جو ہے وہ تو ختم ہو گئی بخلاف اِمَا بَعْدَ الْمُرَافَعَتِ بخلاف مرافعہ کے بعد امام ابو یوسف رحم اللہ نے یہ جو چور نے مرافعہ سے پہلے مال واپس کر دیا اس کو انہوں نے قیاس کیا تھا مرافعہ کے بعد جب چور مال واپس کر دے مرافعہ کے بعد جب چور مال واپس کرے پھر تو ہر حال میں چور کا ہاتھ کاتا جائے گا بل اتفاق بھئی تو اب اس کا جواب دے رہے ہیں کہ آپ مرافعہ سے پہلے والی حالت کو مرافعہ کے بعد والی حالت پر قیاس نہیں کر سکتے وجہ یہ کہ جب مرافعہ ہو گیا قاضی تک مسئلہ چلا گیا تو معلوم ہاں خصومت اپنی انتہا کو پہنچ گئی خصومت اپنی انتہا کو پہنچ گئی اور جب کوئی چیز اپنی انتہا کو پہنچ جائے تو پھر وہ باطل نہیں ہو سکتی پھر وہ باطل نہیں ہو سکتی جیسے دیکھو پیچھے نکاح کے باب میں آپ نے پڑا تھا کہ اگر ایک شخص ایک عورت سے نکاح کر لے اور مہر بھی بقاعدہ مقرر کیا ہے اور صحبت سے پہلے خواند اگر طلاق دے گا تو پھر نصف مہر دینا پڑے گا اگر صحبت سے پہلے خواند بیوی کو طلاق دے دے گا تو پھر نصف مہر دینا پڑے گا لیکن اگر صحبت سے پہلے میاں بیوی میں سے کسی ایک کا انتقال ہو جائے تو پھر پورا مہر دینا پڑے گا وجہ یہ کہ جب میاں بیوی میں سے کسی ایک کا انتقال ہوا تو نکاح اپنی انتہا کو پہنچ گیا نکاح اپنی یعنی یوں سمجھو یہ نکاح ہوا ہی اتنی مدت کے لئے تھا اور جب ایک چیز اپنی انتہا کو پہنچ جائے تو اب اس کو باطل نہیں کیا جا سکتا بھئی وہ اپنی انتہا کو پہنچ کر ختم ہو گئی باطل تو آپ تب کرتے نکاح کو تو آپ تب توڑ سکتے تھے جب تک ابھی نکاح اپنی انتہا کو نہیں پہنچا تو جب چیز اپنی انتہا کو پہنچ جائے تو پھر اس کو توڑا نہیں جا سکتا باطل نہیں کیا جا سکتا تو یہاں پر بھی یہاں پر بھی جب خصومت قاضی تک پہنچ گئی تو خصومت اپنی انتہا کو پہنچ گئی خصومت خصومت اپنی انتہا کو پہنچ گئی جب خصومت اپنی انتہا کو پہنچ گئی مثلا چور نے وہ مال مالک کو واپس کر دیا لیکن مرافعہ تو ہو چکا ہے قاضی کے پاس گواہ تو پیش ہو چکے ہیں توجہ ہے جب قاضی کے پاس گواہ پیش ہو چکے ہیں چوری ثابت ہو گئی اور چور نے وہ مالک کو واپس کر دیا تو اب آپ یہ نہ کہیں کہ چور نے مال واپس کر دیا مالک کو اس کا حق مل گیا لہذا خصومت ختم ہو گئی اور جب خصومت ختم ہو گئی تو اب چور کا ہاتھ نہیں کٹا جا سکتا کیونکہ ہاتھ کٹنے کے لیے تو خصومت شرط تھی اور وہ تو ختم ہو چکی ہم کہتے ہیں نہیں خصومت اپنی انتہا کو پہنچ گئی ہے اور جب کوئی چیز اپنی انتہا کو پہنچ جائے تو آپ اس کو اب باطل نہیں کر سکتے تو چور بے شک خصومت کے بعد مال واپس بھی کر دے پھر بھی تقدیراں گویا ابھی بھی خصومت موجود ہے تقدیراں ابھی بھی گویا خصومت موجود ہے اور جب خصومت موجود ہے تو چور کا ہاتھ کٹا جائے گا بات سمجھ میں آ رہی ہے تو مرافعہ کے بعد خصومت اپنی انتہا کو پہنچ گئی ہے جب خصومت اپنے انتہا کو پہنچ گئی اب چور بے شک مال واپس بھی کر دے پھر بھی خصومت کو باطل قرار نہیں دیا رہا سکتا خصومت تقدیراں ابھی بھی باقی ہے جب یہ تقدیراں ابھی بھی باقی ہے تو چور کا ہاتھ کٹا جائے گا تو کہتے ہیں بخلاف ما بعد المرافعاتی بخلاف جو ہے مرافع کے بعد لانتہاء الخصومتی اس وجہ سے کہ خصومت اپنی انتہاء کو پہنچ گئی لحصول مقصودیہ اپنے مقصد کے حاصل کرنے کے لیے خصومت اپنی انتہاء کو پہنچ گئی بھئی دیکھئے ایک آدمی سے دوسرا آدمی مال چوری کر کے لے گیا ہے تو اب یہ آدمی جو ہے اپنا مال واپس لینا چاہتا ہے تو جب بعد قاضی تک چلی گئی تو معلوم ہوا کہ مال کو واپس لینے کے لیے اس نے خصومت کو انتہاء تک پہنچا دیا توجہ ہے تو کہتے ہیں لانتہاء الخصومتی خصومت کے اپنی انتہاء کو پہنچ جانے کی وجہ سے لحصول مقصودیہ اس خصومت کے مقصد کو حاصل کرنے کے لیے خصومت کا مقصد کیا تھا کہ مال واپس لیا جائے تو خصومت کے مقصد کو حاصل کرنے کے لیے خصومت اپنی انتہاء کو پہنچ گئی یعنی قاضی تک مسئلہ چلا گیا یعنی خصومت اپنی آخری حد تک پہنچ گئی بھئی یہ معنی ہے لانتہاء الخصومتی لحصول مقصودیہ اس وراء سے کہ خصومت جو ہے اپنی آخری حد کو پہنچ گئی اپنے مقصد کو حاصل کرنے کے لیے فطبقا تقدیراں تو لہذا یہ خصومت تقدیراں باقی رہے گی مال بے شک مالک کو مل جائے پھر بھی یہ خصومت اب خطاب نہیں کیونکہ کوئی چیز جب اپنی انتہاء کو پہنچ جائے تو پھر وہ باطل نہیں ہوتی بھئی جیسے بھئی نکاح کے اندر آپ نے پڑا ہے آپ نے نکاح کے اندر پڑا تھا کہ خاون اگر بیوی کو صحبت سے پہلے طلاق دے دے تو نسٹر مہر دینا پڑتا ہے اور اگر بیوی مرتد ہو جائے یا جدائی کا سبب بیوی بن جائے صحبت سے پہلے تو وہ نسٹر مہر بھی ساقت ہو جاتا ہے لیکن یاد رکھو اگر ایک شخص کا ایک عورت سے نکاح ہوا ہے مہر مقرر کیا ہے لیکن صحبت سے پہلے ہی میاں یا بیوی میں سے کسی ایک کا انتقال ہو جائے تو پھر اس صورت میں یاد رکھو کہ پورا مہر دینا پڑے گا اس صورت میں پورا مہر دینا پڑے گا چاہے خاون کا انتقال ہوا ہے چاہے بیوی کا انتقال ہوا ہے وجہ یہ کہ جب خاون یا بیوی کا انتقال ہو گیا تو معلوم ہوا یہ نکاح اپنی انتہا کو پہنچ گیا یعنی یوں سمجھو گویا یہ نکاح ہوا ہی اتنی دیر کے لیے تھا جب یہ اتنی دیر کے لیے ہوا تو یہ تو اپنی انتہا کو پہنچ گیا یعنی اپنی آخری حد کو نکاح پہنچ گیا اور جب اپنی آخری حد کو پہنچ گیا تو اب نکاح کو باطل قرار نہیں دیا جا سکتا تو لہذا اب پورا مہر دینا پڑے گا جب عورت نے ایک آدمی سے نکاح کیا ہے اور صحبت سے پہلے ہی کسی ایک کا انتقال ہو گیا تو گویا نکاح اپنی انتہا کو پہنچ گیا اتنی ہی مدد کے لیے نکاح ہوا تھا اور جب نکاح اپنی انتہا کو پہنچ گیا ہے تو اب اس کے اندر جو عوض تیہ ہوا تھا یعنی مہر وہ ہر حال میں دینا پڑے گا پورا پورا مہر دینا پڑے گا تو صحبت سے پہلے اگر خوابن طلاق دے تو پھر نصف مہر دینا پڑتا ہے اور اگر دونوں میں سے کسی کا انتقال ہو جائے تو پھر پورا مہر خوابن کے ذمہ ہوتا ہے یعنی اب نکاح کے باطل کرنے کی توڑنے کی کوئی صورت نہیں ہے تو یہ نکاح اپنی انتہا کو پہنچ کر ختم ہو گیا اپنی انتہا کو پہنچ کر ختم ہو گیا تو یہاں پر بھی خصومت جو ہے اپنی انتہا کو پہنچ گئی ہے لہذا آپ اس کو باطل نہیں کیا جا سکتا چور بے شک مال دے دے پھر بھی یہ خصومت تقدیراً باقی رہے گی بھئی بات سمجھ میں آگئی اور دیکھئے یہاں پر یہ جو مسئلہ ہم نے پڑا یہاں بین السطور چوتھی شرط بھی ذکر ہے چوتھی شرط قطع کے لیے ہاتھ کٹنے کے لیے چوتھی شرط یہ ہے کہ خصومت ہونی چاہیے ظاہرن یا تقدیراً ہاتھ کٹنے کے لیے خصومت ضروری ہے ظاہرن یا تقدیراً بھئی اگر خصومت نہ رہی تو قطع بھی نہیں ہوگا جیسے چور مرافعہ سے پہلے ہی مال واپس کر دے تو خصومت نہ رہی بھئی تو اب تک ہم قطع کی چار شرطیں پڑ چکے ہیں ذرا پھر ان کو دہرا لیجئے پہلی شرط یہ تھی قطع کی کہ اس قطع کی وجہ سے چور کا چیزوں کو پکڑنے کا یا چلنے کا جن سے نفع ختم نہیں ہونا چاہیے دوسری شرط قطع کی یہ تھی کہ اس میں خصومت ضروری ہے یعنی مطالبہ ضروری ہے مالک کا یا مالک کے نائب کا تیسری شرط یہ تھی کہ جس وقت چور کا ہاتھ کٹا جائے اس وقت بھی مسروق منہو کا حاضر ہونا ضروری ہے بھئی اور چوتھی شرط ابھی ہم نے پڑی کہ چور کا ہاتھ کٹنے کے لیے ہاتھ کٹے کے وقت بھی ظاہراً یا تقدیراً خصومت کا ہونا ضروری ہے بھئی بات سمجھ میں آگئی آگے دیکھئے بھئی بھئی میں نے آپ کو پہلے بتلایا تھا کہ اگر کوئی شخص چوری کر لے اور قاضی اس کے ہاتھ کٹنے کا حکم دے دے لیکن ہاتھ کٹنے سے پہلے مالک نے وہ سامان جو ہے چور کو ہبا کر دیا اور اس کے قبضے میں دے دیا تو اس صورت میں چور کا ہاتھ نہیں کٹا جائے گا اب وہ ہی بیان کر رہے ہیں اور جب کسی آدمی کے خلاف ہاتھ کٹنے کا فیصلہ کر دیا گیا یہاں سے صاحبِ ہدایہ اس مطن کی وضاحت فرما رہے ہیں مطن میں تو اس طرف کیا آیا کہ مالک نے وہ مال چور کو ہبا کر دیا تو صاحبِ ہدایہ بتلا رہے ہیں کہ معنی اس قول کا یہ ہے کہ اس کے حوالے کر دیا مالک نے وہ مال چور کے حوالے کر دیا اس کے قبضے میں دے دیا اس لیے کیونکہ ہبا صرف کہنے سے تام نہیں ہوتا اس کے اندر قبضہ بھی ضروری ہے بھئی تو کہتے ہیں معنیہ اس قول کا معنی یہ ہے اِذَا سُلِّمَتْ اِلَيْهِ کہ جب وہ مال چور کے حوالے کر دیا گیا وَقَذَلِكَ اِذَا بَاعَهَ الْمَالِكُ اِيَّاهُ وَقَذَلِكَ اور اسی طرح ہے مسئلہ یعنی چور کا ہاتھ نہیں کٹا جائے گا اِذَا بَاعَهَ الْمَالِكُ اِيَّاهُ جب مالک نے وہ سامان بیچ دیا اِيَّاهُ اس چور کے ہاتھ اگر چور کا ہاتھ کٹنے سے پہلے ہی مالک نے وہ سامان چور کے ہاتھ فروخت کر دیا تو بیع ہوتے ہی چور اس مبیعے کا مالک بن گیا اور اس صورت میں حد ساقت ہو جائے گی چور کا ہاتھ نہیں کٹا جا سکتا بات سمجھ میں آگئی یہاں بین سطور ذابطہ ذکر ہیا گیا ہے بھئی آپ نے پڑا ہے کہ حدود کے مسئلے میں حد کو نافذ کرنا یہ بھی قضاء قاضی کا حصہ ہے باقی معاملات کے اندر تو قاضی فیصلہ کر دے تو قاضی کے ذمہ داری ختم ہو جاتی ہے لیکن حدود کے مسئلے میں صرف فیصلہ کرنا قاضی کا کام نہیں بلکہ اس فیصلے کو نافذ کرنا بھی قاضی کے ذمہ داری ہے معلوم ہوا حدود کے مسئلے میں حد کو نافذ کرنا یہ قضاء قاضی کا حصہ ہے تو یاد رکھو جو چیز قضاء قاضی سے مانع ہوگی وہ اس حد کے نافذ کرنے سے بھی مانع ہوگی کیونکہ حد کا نافذ کرنا بھی قضاء قاضی کا حصہ ہے اور نیز آگے چل کر آپ کو یہ بھی بتلائیں گے کہ جو جو شرطیں قضاء قاضی کے لیے ہیں وہی شرطیں قطع کے لیے بھی ہیں جو شرطیں قضاء قاضی کے لیے ہیں یعنی جس جس شرط کا ہونا ضروری ہے قاضی کے فیصلے کے لیے قطع کے وقت بھی ان تمام چیزوں کا ہونا ضروری ہے تو کہتے ہیں وَقَدَلِكَ اِذَا بَاعَهَ الْمَالِكُ اِيَّاهُ اور اسی طرح ہے مسئلہ یعنی چور کا ہاتھ نہیں کٹا جائے گا جب مالک نے وہ مال چور کے ہاتھ بیچ دیا وَقَالَ زُفَرُ وَشَافِعِيُّ رَحِمَهُمَ اللَّهُ تَعَالَى جبکہ امام زفر اور امام شافعی رحمہم اللہ فرماتے ہیں کہ چور کا ہاتھ کٹا جائے گا چاہے چور اس مالکہ مالک ہی کیوں نہ بن جائے ہبا یا بیع کے ذریعے پھر بھی اس کا ہاتھ کٹا جائے گا وَهُوَ رِوَایَةٌ عَنْ أَبِي يُوسُفَ رَحْمَهُ اللَّهُ اور یہی ایک روایت ہے امام ابو یوسف رحمہ اللہ سے بھی لِأَنَّ السَّرِقَةَ قَدْ تَمَّتْ اِنْعِقَادًا وَزُهُورًا لِأَنَّ السَّرِقَةَ اس لیے کیونکہ یہ جو چوری ہے قَدْ تَمَّتْ یہ پوری ہو چکی ہے انعقاداً مناقض ہونے کے اعتبار سے بھی وَزُهُورًا اور ظاہر ہونے کے اعتبار سے بھی یہ چوری پوری ہو چکی ہے مناقض ہونے کے اعتبار سے بھی بھئی چور خفیہ طور پر گیا اور حرز سے مال محفوظ نکال کر لے آیا تو چوری مناقض ہو گئی چوری کا فیل پایا گیا اور پھر قاضی کے پاس دو گواہ بھی پیش ہو گئے اور قاضی نے ہاتھ کٹنے کا حکم بھی دے دیا ہے بھئی قاضی نے ہاتھ کٹنے کا حکم دیا ہے اس کے بعد چور مال کا مالک بن رہا ہے تو قاضی کے پاس بھی معلوم ہے چوری ظاہر ہو چکی ہے اسی لیے تو اس نے ہاتھ کٹنے کا حکم دیا تو تلیل چل رہی ہے امام زفر اور امام شاقی رحمہم اللہ کی وہ فرماتے ہیں کہ اس چوری کا انعقاد بھی ہو چکا ہے چور نے یہ فیل کیا ہے اور قاضی کے پاس بھی یہ چوری ظاہر ہو چکی ہے لہذا اب اس کے بعد اگر کوئی عارض پیش آ جائے کہ چور اس مال کا مالک بن جائے تو اس سے کسی قسم کا شبہ پیدا نہیں ہوتا حد تو تب ساقت ہوتی ہے نا جب شبہ آ جائے جب شبہ آ جائے تو چوری پوری ہو چکی ہے چور نے جس وقت مال چورایا تھا اس وقت بھی یہ مالک نہیں تھا قاضی نے جب ہاتھ کٹنے کا فیصلہ کیا اس وقت بھی چور مالک نہیں تھا اب بعد میں مالک بنج بھی جائے تو اس کی وجہ سے کوئی شبہ پیدا نہیں ہوتا چوری کا فیل بھی موجود اور چوری کا ظہور بھی ہو چکا ہے بھئی تو کہتے ہیں اس لئے کیونکہ یہ چوری جو ہے وہ تحقیق پوری ہو چکی ہے مناقض ہونے اور ظاہر ہونے کے اعتبار سے اور یہ جو عارض پیش آیا ہے کہ چور مالکہ مالک بن گیا ہبا کی وجہ سے یا بیع کی وجہ سے تو کہتے ہیں وہ بیہاد العارضی اور اس عارض کی وجہ سے لم یتبین قیام الملکی ظاہر نہیں ہوا چور کی ملکیت کا ہونا وقت السرقہ تھی چوری کے وقت بھئی چوری کا فیل بھی گزر چکا ہے قاضی کے پاس چوری ظاہر بھی ہو گئی ہے اس کے بعد اگر چور اس مال کا مالک بھی بن جائے تو مالک تو ابھی بنا ہے جب چوری کر رہا تھا اس وقت تو مالک نہیں تھا جب اس وقت مالک نہیں تھا تو کسی قسم کا کوئی شبہ نہیں آیا یہ معنی ہے وبہاد العارضی لم یتبین قیام الملکی وقت السرقہ تھی اور یہ جو ہبا یا بیع کا جو عارض پیش آیا ہے اس کی وجہ سے چور کی ملکیت ظاہر نہیں ہوتی چوری کے وقت فلا شبہتا تو کسی قسم کا کوئی شبہ یہاں نہیں تو لہذا ہاتھ کٹا جائے گا وَلَنَا اب ہماری دلیل آگئی وَلَنَا اور ہماری دلیل یہ ہے کہ اَنَّ الْإِمْزَاءَ مِنَ الْقَزَائِ کہ امزا جو ہے یعنی حد کو نافذ کرنا مِنَ الْقَزَائِ یہ بھی قضا کا حصہ ہے ہمارے نزدیک حدود کے باب میں حد کو نافذ کرنا یہ بھی قضا قاضی کا حصہ ہے تو کہتے ہیں وَلَنَا اور ہماری دلیل یہ ہے کہ حد کو نافذ کرنا یہ بھی قضا کا حصہ ہے اس باب کے اندر لوقوع الاستغناء عنہ بالاستفائی عنہ کے ساتھ جو حاضر امیر ہے کس کو لوٹائیں قضا کو اور استفاہ وصول کرنا کیا مراد ہے حد کو وصول کرنا یعنی اس کو نافذ کرنا تو ہم کہتے ہیں کہ حدود کے مسئلے میں قاضی صرف فیصلہ کر دے تو کافی نہیں قاضی صرف فیصلہ کر دے تو کافی نہیں باقی مسائل کے اندر میں نے بتایا کہ قاضی صرف فیصلہ کر دے تو قاضی کی ذمہ داری پوری ہو گئی مثلا زید اور عمر میں جھگڑا آیا تھا زمین کے مسئلے میں زید کہتا ہے یہ میری زمین ہے اور عمر کہتا ہے یہ میری زمین ہے قاضی کے پاس مسئلہ پیش ہوا اور زید نے دو گواہ بھی پیش کر دیئے تو قاضی نے زید کے حق میں فیصلہ کر دیا قاضی نے زید کے حق میں فیصلہ کر دیا تو بس قاضی کی ذمہ داری پوری ہو گئی قاضی نے بتلا دیا کہ یہ زمین جو ہے یہ زید کا حق ہے اب قاضی جائے اور جا کر وہ زمین عمر سے چھڑائے اور زید کے حوالے کرے یہ قاضی کی ذمہ داری نہیں قاضی نے فیصلہ کر دیا ہے اگر قاضی کے فیصلے کے بعد بھی عمر وہ زمین حوالے نہیں کرتا تو زید دوبارہ قاضی کے پاس آ سکتا ہے کہ آپ نے فیصلہ کر دیا تھا یہ پھر بھی زمین میرے حوالے نہیں کر رہا بعد سمجھ میں آ گئی تو پھر اس صورت میں قاضی اس کو زمین دلا دے گا تو عام معاملات کے اندر قاضی جب ایک معاملے کا فیصلہ کر دے تو قاضی کے ذمہ داری پوری ہو گئی اس کو نافذ کرنا قاضی کے ذمہ نہیں ہے جبکہ حدود کے مسئلے کے اندر صرف فیصلہ کرنا قاضی کے ذمہ داری نہیں ہے بلکہ حد کو نافذ کرنا بھی قاضی کے ذمہ داری ہے اس لئے کیونکہ اگر قاضی فیصلہ کر دے گا اور نافذ نہیں کرواتا تو اس کا تو فائدہ ہی کوئی نہ ہوا حد کو تو قاضی اور حاکم کے علاوہ کوئی اور وصول کر ہی نہیں سکتا بات سمجھ میں آ گئی تو کہتے ہیں لِوَقُوعِ الْاستِغْنَائِ عَنْهُ بِالْاستِفَائِ اس لئے کیونکہ قاضی کے فیصلے سے بے نیازی واقع ہوگی بِالْاستِفَائِ اس حد کو وصول کرنے سے حد کو وصول کرنے سے قاضی کے فیصلے سے بے نیازی حاصل ہوگی اس سے پہلے بے نیازی حاصل نہیں اِذِلْقَذَاءُ لِلْإِظْحَارِ اس لئے کیونکہ قاضی کا جو فیصلہ ہے لِلْإِظْحَارِ وہ حق کے اظہار کے لئے ہوتا ہے قاضی کا فیصلہ صرف کس لئے ہوتا ہے کہ حق کا وہ اظہار کر دے اور جب قاضی کسی معاملے میں فیصلہ کرتا ہے تو حق ظاہر ہو جاتا ہے لیکن یہاں پر اظہار کافی نہیں اس لئے کیونکہ یہاں چوری کے اندر چور کا ہاتھ کاٹنا یہ اللہ کا حق ہے اور قاضی فیصلہ کر دے گا تو فیصلے سے تو حق ظاہر ہو گیا لیکن اللہ تو ہر چیز کو جانتے ہیں کوئی فائدہ ہوا نہیں یہاں تو اظہار کبھی فائدہ نہیں ہے صاحبِ حق بھی جانتا ہے کہ یہ حق ہے میرا تو عام معاملات کے اندر تو قاضی حق کو ظاہر کر دے وہی کافی ہے لیکن یہاں تو صاحبِ حق اللہ تعالی ہیں اور اللہ کے نزدیک تو حق پہلے ہی ظاہر ہے تو یہاں پر صرف اظہار کافی نہیں بلکہ سزا کو نافذ بھی کرے قاضی اگر صرف قاضی فیصلہ کرے گا تو پھر اس کا تو کوئی فائدہ ہی نہیں ہے کیونکہ حق تو اللہ کے نزدیک پہلے ہی ظاہر ہے بھئی بات سمجھ میں آگئی تو کہتے ہیں ایدی القضاء للإظہار اس لئے کیونکہ قاضی کا فیصلہ حق کے اظہار کے لئے ہوتا ہے والقطع حق اللہ تعالی اور ہاتھ کا کاٹنا یہ تو اللہ کا حق ہے وَهُوَ ظَاهِرٌ عِنْدَهُ اور اللہ کا یہ حق تو اللہ کے نزدیک ظاہر ہے تو یہاں اظہار کا کوئی فائدہ ہی نہیں وہ تو اللہ کے نزدیک پہلے ہی ظاہر ہے وَإِذَا كَانَكَ ذَالِكَ اور جب معاملہ ایسا ہی ہے جب معاملہ ایسا ہی ہے یعنی حد کو نافذ کرنا قضاء قاضی کا حصہ ہے تو حد کی وصولی کے وقت بھی خصومت کا ہونا شرط ہوگا توجہ ہے میں نے آپ کو بتلایا کہ حدود کے مسئلے میں حد کو نافذ کرنا یہ بھی قضاء قاضی کا حصہ ہے تو جو شرطیں قضاء قاضی کے لئے ضروری ہیں وہی شرطیں حد کو نافذ کرنے کے لئے بھی ضروری ہیں اور قضاء قاضی کے لئے کیا ضروری تھا کہ وہاں خصومت پائی جائے جھگڑا پایا جائے تو جس طرح یہ خصومت قضاء قاضی کے وقت ضروری ہے اسی طرح امزا کے وقت بھی خصومت کا ہونا ضروری لیکن امزا سے پہلے تو چور اس مال کا مالک بن گیا تو جب چور مال کا مالک بن جائے تو جیسے اس وقت قاضی فیصلہ نہیں کر سکتا اسی طرح جب چور مال کا مالک بن جائے تو قاضی حد کو نافذ بھی نہیں کر سکتا تو یہ معنی ہے اور جب معاملہ ایسا ہی ہے یعنی امزا بھی قضاء کا حصہ ہے تو یشترت قیام الخصومت عند الاستیفائی تو خصومت کا ہونا شرط ہوگا عند الاستیفائی اس حد کو وصول کرتے وقت یعنی اس قطع کو وصول کرتے وقت بھئی دیکھو چور اس مال کا مالک بن گیا قضاء قاضی کے بعد البتہ ہاتھ کاٹنے سے پہلے لیکن ہاتھ کاٹنے سے پہلے جب وہ مالک بن گیا تو یوں ہی سمجھو قضاء قاضی سے پہلے ہی وہ مالک بن گیا اور جب قضاء قاضی سے پہلے ہی وہ مالک بن گیا پھر تو قاضی فیصلہ ہی نہیں کر سکتا تو کہتے ہیں وصار اور یہ ایسے ہی ہو گیا جیسے کہ اس شخص نے اس مال کا مالک بنا دیا مینہو اس چور کو قبل القضاء قضاء سے پہلے ہی یہ اسی طرح ہو گیا جیسے اس مال والے نے چور کو اس مال کا مالک بنا دیا قضاء قاضی سے پہلے ہی بھئی تو کہتے ہیں وصار کما اذا ملکہ منہو قبل القضاء اور یہ اسی طرح ہو گیا کہ جیسے اس مال والے نے اس چور کو اس مالکہ مالک بنا دیا قاضی کے فیصلے سے پہلے ہی بات سمجھ میں آگئی تو حاصل کلام یہ کہ اگر ہاتھ کٹنے سے پہلے چور اس مالکہ مالک بن جائے چاہے بیع کے ذریعے مالک بنے چاہے ہیبہ کے ذریعے مالک بنے تو حد ساقت ہو جائے گی جبکہ امام زفر اور امام شافعی رحمہم اللہ فرماتے ہیں کہ نہیں حد ساقت نہیں ہوگی اس لیے کیونکہ جس وقت چوری کی تھی اس وقت بھی چور مالکہ مالک نہیں تھا جس وقت قاضی نے فیصلہ کیا اس وقت بھی چور مالکہ مالک نہیں تھا بعد میں اگر چور مالکہ مالک بن بھی جائے تو اس کی وجہ سے اس چوری کے اندر کسی قسم کا شباہ نہیں آتا لہذا چور کا ہاتھ کٹا جائے گا جبکہ ہم کہتے ہیں کہ حدود کے مسئلے میں حد کا نافذ کرنا یہ بھی قضاء قاضی کا حصہ ہے بھئی اور یہ جو قاضی فیصلہ کرتا ہے یہ حق کے اظہار کے لیے کرتا ہے تاکہ وہ حق کو ظاہر کر دے اور یہاں پر اللہ کا حق ہے اور اللہ تو ہر چیز کو جاننے والے ہیں اللہ تو اپنے حق سے خوب باخبر ہیں تو یہاں پر اگر قاضی صرف فیصلہ کر دے تو پھر تو یہاں قاضی کے فیصلے کا کوئی فائدہ ہی نہ ہوا کیونکہ حق تو پہلے ہی اللہ کے نزدیک ظاہر ہے تو لہذا حدود کے مسئلے میں صرف اظہار کافی نہیں ہے بلکہ حد کو نافذ کرنا بھی قاضی کے ذمہ داری ہے اور حد کا نافذ کرنا یہ قضاء قاضی کا حصہ ہے جب یہ قضاء قاضی کا حصہ ہے تو قضاء قاضی کے وقت جس قدر شرطیں تھیں وہی شرطیں اس حد کو نافذ کرتے وقت بھی ضروری ہوں گی تو لہذا جس طرح قضاء قاضی کے وقت خصومت ضروری تھی اسی طرح قطع کے وقت بھی خصومت ضروری ہے لیکن جب چور اس مال کا مالک بن گیا تو قطع کے وقت تو خصومت ہی باقی نہ رہی لہذا قطع ساقت ہو جائے گی بات سمجھ میں آگئی آگے دیکھئے بھئی اور اسی طرح ہوگا مسئلہ جب اس مال کی قیمت کم ہو جائے نصاب سے بھئی گزرشتہ مسئلے میں آپ کو بتلایا کہ اگر چور جو ہے اس مال کا مالک بن جائے ہاتھ کے کٹنے سے پہلے تو حد ساقت ہو جائے گی اسی طرح یاد رکھو اگر ہاتھ کے کٹنے سے پہلے وہ مال جو چور نے چوری کیا تھا اس کی قیمت نصاب سے کم ہو جائے تو اس صورت میں بھی چور کا ہاتھ نہیں کٹا جائے گا مثلا چور نے ایک چیز چُرائی تھی اس کی قیمت بارہ درہم ہے اور قاضی نے اس کے ہاتھ کے کٹنے کا فیصلہ کر دیا اور مثلا چند دن کے بعد چور کا ہاتھ کٹا جائے گا لیکن اس ہاتھ کے کٹنے سے پہلے پہلے اس چیز کی قیمت دس درہم سے کم ہو گئی تو اب اس صورت میں حد ساقت ہو جائے گی اس لیے کیونکہ حد کا نافذ کرنا یہ بھی قضاء قاضی کا حصہ ہے بھئی اور جس طرح قضاء قاضی کے وقت جو ہے وہ اس مال کا دس درہم کے بقدر ہونا ضروری تھا اسی طرح ہاتھ کے کٹتے وقت بھی اس مال کا دس درہم کے بقدر ہونا ضروری ہے بھئی تو کہتے ہیں اور اسی طرح ہے مسئلہ جب اس مال کی قیمت کم ہو جائے چوری کا نساب کتنا ہے دس درہم دس درہم کے اگر کوئی چوری کرے اس کا ہاتھ کٹا جاتا ہے بھئی تو اگر اس مال کی قیمت کم ہو گئی یہاں سے صاحبِ ہدایہ مطن کی وضاحت فرما رہے ہیں مطن میں تو آیا کہ اسی طرح ہے مسئلہ یعنی چور کا ہاتھ نہیں کٹا جائے گا جب اس مال کی قیمت نساب سے کم ہو جائے صاحبِ ہدایہ بتلا رہے ہیں کہ مطلب یہ ہے کہ قاضی کے فیصلے کے بعد البتہ ہاتھ کے کٹنے سے پہلے اگر قیمت کم ہو جائے تو پھر چور کا ہاتھ نہیں کٹا جائے گا تو کہتے ہیں یعنی قبل الاستیفاء بعد القضائی یعنی قطع کو وصول کرنے سے پہلے اور قاضی کے فیصلے کے بعد مال کی قیمت کم ہو جائے وعن محمد رحمہ اللہ اور امام محمد رحمہ اللہ سے روایت ہے انہو یقتعو کہ اس چور کا ہاتھ کٹا جائے گا ہاتھ کٹنے سے پہلے بے شک مال کی قیمت نساب سے کم ہو گئے لیکن اس چور کا ہاتھ کٹا جائے گا وَهُوَ قَوْلُ زُفَرَ وَشَافِعِيِّ رَحِمَهُمَ اللَّهِ اور یہی قول ہے امام زفر اور امام شافعی رحمہ اللہ کا بھی اعتباراً بِن نُقْصَانِ فِي الْعَيْنِ اعتباراً قیاس کرتے ہوئے بِن نُقْصَانِ فِي الْعَيْنِ عین کے اندر نقصان پر بھئی امام محمد رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ہاتھ کے کٹنے سے پہلے وہ اس کو قیاس کرتے ہیں عین کے اندر کمی پر یعنی وہ جو مال جو چور نے چوری کیا تھا وہ مال جو چور نے چوری کیا تھا مثلاً چور نے بیس درہم چوری کیے تھے اور پھر ان بیس درہموں میں سے پندرہ درہم چور نے خرچ کر دیئے ہیں یا پندرہ درہم چور سے زائع ہو گئے ہیں تو دیکھو عین کے اندر کمی آگئی وہ مال جو چور نے چوری کیا تھا خود اس مال کی ذات میں ہی کمی آگئی تو امام محمد رحم اللہ فرماتے ہیں جیسے اس مال کی ذات میں کمی آجائے پھر بھی چور کا ہاتھ کاتا جاتا ہے تو اگر اس مال کی قیمت میں کمی آجائے پھر بھی چور کا ہاتھ کاتا جائے گا تو یہ معنی ہے اعتبارم بن نقصان فی العینی قیاس کرتے ہوئے عین کے اندر کمی پر ولنا اب ہماری دلیل آگئی ولنا ہماری دلیل جو ہے ہم کہتے ہیں کہ نساب کا کامل ہونا جس طرح ابتداء کے اندر شرط تھا اسی طرح قطع کے وقت بھی شرط ہوگا ابتداء کے اندر نساب کے بقدر چوری کرے گا تو پھر ہی قاضی ہاتھ کاتنے کا فیصلہ کرے گا اور جس وقت ہاتھ کاتا جائے اس وقت بھی نساب کے بقدر مال کی قیمت ہونا ضروری ہے اس لئے کیونکہ حد کو نافذ کرنا یہ بھی قضاء قاضی کا حصہ ہے تو جس وقت قاضی ہاتھ کاتنے کا فیصلہ کر رہا ہے اس وقت بھی اس مال کی قیمت نساب کے بقدر ہونا ضروری تو جس وقت چور کا ہاتھ کاتا جائے گا اس وقت بھی اس مال کی قیمت نساب کے بقدر ہونا ضروری ہے بھئی ولنا اور ہماری دلیل یہ ہے کہ نساب کا کامل ہونا جب وہ شرط تھا تو حد کو نافذ کرتے وقت بھی اس نساب کا کامل ہونا شرط ہوگا لما ذکرنا اس وجہ سے جو ہم نے ذکر کر دیا کہ حدود کے مسئلے میں حد کو نافذ کرنا بھی قضاء قاضی کا حصہ ہے بھئی بخلاف النقصانی فی العینی بھئی امام محمد رحم اللہ نے قیمت کے اندر جو کمی آئی تھی اس کو قیاس کیا تھا اس مال کی عین میں کمی پر اس مال کی عین اس مال کی ذات کم ہو جائے چاہے سارا مال ہی چور ختم کر دے پھر بھی چور کا ہاتھ کاتا جاتا ہے تو اگر قیمت کم ہو جائے پھر بھی چور کا ہاتھ کاتا جائے گا تو اس کا جواب دیں گے صاحبِ ہدایہ کہ نہیں آپ اس قیمت کو عین پر قیاس نہیں کر سکتے اس لئے کیونکہ عین تو مضمون ہوتی ہے اور قیمت مضمون نہیں ہے دونوں مختلف چیزیں ہیں بھئی کس طرح بھئی دیکھئے آپ نے پڑا ہے جب چور کا ہاتھ کاتا جاتا ہے تو اس کے بعد چور پر زمان نہیں آتا لیکن اس سے پہلے وہ چور غاسب کے درجے میں ہے جب تک چور کا ہاتھ نہیں کٹا چور غاسب کے درجے میں ہے اور غاسب کے پاس اگر وہ مال ہلاک ہو جائے تو غاسب پر زمان آیا کرتا ہے تو لہٰذا ہم کہتے ہیں چور کا جب تک ہاتھ نہیں کٹا چور پر مال کا زمان آئے گا وہ جتنا مال خرچ کرتا جائے گا چور پر زمان آتا جائے گا تو مثلا بیس درہم اس نے چوری کیے تھے پندرہ درہم اس نے خرچ کر دیئے یا اس کے پاس ہلاک ہو گئے اور پانچ درہم اس کے پاس باقی ہیں تو ابھی بھی پانچ درہم وہ تو عین ہے اور پندرہ درہم جو ہے وہ چور پر زمان آ گیا تو پندرہ اور پانچ یہ پھر بھی بیس بن رہے ہیں تو چور کے ذمہ ہے سارا مال ادا کرنا اور اس میں سے کچھ مال عین ہے اور کچھ چور کے ذمہ دین ہے بھئی تو لہذا عین کے اندر اگر مال کے اندر کمی بھی آ جائے مال خرچ بھی کر دے چور پھر بھی چور پر اس کا زمان آتا ہے اور کچھ مال بچا ہوا ہے تو عین اور دین ملا کر نصاب پورا ہو جاتا ہے بیس میں سے پندرہ درہم اس نے خرچ کیے ہیں اور پانچ درہم باقی ہیں تو پانچ درہم تو عین ہو گئے اور پندرہ درہم اس کے ذمہ دین بن گیا تو پندرہ اور پانچ پھر بیس وہ ابھی بیس درہم ہی مال ہے کچھ عین ہے چور کے ذمہ اور کچھ دین ہے بھئی جبکہ چیز کی جو قیمت کم ہوتی ہے اس کا تو چور پر زمان نہیں آئے گا چور نے ایک چیز چوری کی ہے اور اس کی قیمت کم ہو گئی اور پھر چور وہ مال واپس کرتا ہے تو چور پر قیمت کے کم ہونے کا تو کوئی زمان نہیں آئے گا بھئی تو کسی چیز کی جو قیمت کم ہوتی ہے اس میں زمان نہیں آتا لیکن کسی کی چیز میں کوئی کمی کرے گا تو اس کو زمان دینا پڑے گا تو دونوں میں فرق ہے تو کہتے ہیں بخلاف ان نقصان فی العینی بخلاف وہ جو کمی آئی ہے عین کے اندر لئنہو مضمون علیہی اس لئے کیونکہ وہ چور پر مضمون ہے چور پر اس کا زمان آئے گا کیونکہ جب تک ہاتھ نہیں کٹا چور غاسب کے درجے میں ہے تو وہ چور کے اوپر مضمون ہے یعنی چور پر اس کا زمان آئے گا فَقَمُ لَن نِصَابُ عَيْنًا وَدَيْنًا تو نصاب پورا ہوگا عین اور دین ہونے کے اعتبار سے عین میں کمی آگئی ہے تو جو کمی آئی ہے وہ دین بن گیا تو عین اور دین کو ملا کر نصاب پھر بھی پورا ہوتا ہے تو یہ معنی ہے فَقَمُ لَن نِصَابُ عَيْنًا وَدَيْنًا تو نصاب کا عامل ہے عین اور دین ہونے کے اعتبار سے کہ کچھ مال عین ہے اور کچھ چور کے ذمہ دین ہے کَمَا اِذَا سْتَحْلَقَا كُلَّهُ جیسے کہ چور اس سارے مال کو ہلاک کر دے بھئی چور نے بیس درہم چوری کیے تھے اس نے وہ سارے درہم خرچ کر دیے اب دیکھو وہ سارا مال اس نے خرچ کر دیا ہے پھر بھی اس کا ہاتھ کٹا جاتا ہے کیونکہ یہ سارا مال اس کے ذمہ دین ہے بھئی تو کہتے ہیں کَمَا اِذَا سْتَحْلَقَا كُلَّهُ جیسے کہ چور اس سارے مال کو ہلاک کر دے اَمَّا نُقْسَانُ السَّعْرِ سَعْر کہتے ہیں نرخ بھئی کسی چیز کے نرخ اور قیمت ہے جو کہتے ہیں اَمَّا نُقْسَانُ السَّعْرِ باقی قیمت کا جو نقصان ہے غیر مضمونین وہ غیر مضمون ہے کسی چیز کی قیمت کم ہو تو اس کا زمان دوسرے پر نہیں آتا ایک شخص نے دوسرے کی کوئی چیز زبردستی غصب کر لی اور اس وقت مارکیٹ میں اس کی قیمت ایک لاکھ روپیہ تھی اور پھر دس دن کے بعد وہ چیز واپس کی اور اب مارکیٹ کے اندر وہ چیز پچاس ہزار کی ہو چکی ہے لیکن پھر بھی اس غصب کرنے والے پر کوئی زمان نہیں آئے گا تو یہ معنی ہے اَمَّا نُقْسَانُ السَّعْرِ غَيْرُ مَزْمُونِن باقی نرخ کا جو نقصان ہے قیمت کے اندر جو کمی آتی ہے غیر مضمونین وہ غیر مضمون ہوتی ہے اس میں زمان نہیں آتا فَافْتَرَقَاتُ دونوں جُدہ ہو گئے دونوں جُدہ ہو گئے ایک ہے قیمت کے اندر کمی اور ایک ہے عین کے اندر کمی تو دونوں جُدہ ہو گئے عین کے اندر جو کمی آئے گی وہ مضمون ہے قیمت میں جو کمی آئے گی وہ غیر مضمون ہے تو آپ ایک کو دوسرے پر قیاس نہیں کر سکتے تو لہذا اگر قیمت میں کمی آ جائے اور اسمال کی قیمت نساب سے کم ہو جائے ہاتھ کاٹنے سے پہلے تو چور کا ہاتھ نہیں کاٹا جائے گا اور یاد رکھو یہاں پر جو اوپر ہم نے مسئلہ پڑا وَقَذَا لِكَ اِذَا نَقَصَدْ قِيمَتُهَا مِنَ النِّسَابِ یہاں بین السطور پانچویں شرط ذکر کی ہے قطع کے لئے اور پانچویں شرط یہ ہے کہ جس طرح قضاء کے وقت نساب کا کامل ہونا شرط ہے اسی طرح قطع کے وقت بھی نساب کا کامل ہونا شرط ہے یعنی قضاء کے وقت جن چیزوں کا ہونا شرط ہے اسی طرح حد کو نافذ کرتے وقت بھی ان چیزوں کا ہونا شرط ہے آگے دیکھئے وَإِذَا دَعَصَارِقُ أَنَّ الْعَيْنَ الْمَسُرُقَتَ مِلْكُهُ سَقَتَ الْقَطْعُ عَنْهُ وَإِلَّمْ يُقِمْ بَيِّنَةً صورت مسئلہ یہ کہ قاضی نے چور کے ہاتھ کٹنے کا فیصلہ کر دیا ابھی چور کا ہاتھ نہیں کٹا گیا تھا کہ چور نے دعویٰ کر دیا کہ یہ مال جو میں نے چوری کیا تھا یہ تو میرا اپنا مال ہے کہتے ہیں فوراً حد ساقت ہو جائے گی اس لئے کیونکہ شبہ آ گیا کہ ہو سکتا ہے یہ سچ بول رہا ہو اور حد جو ہے شبہ کی وجہ سے ساقت ہو جاتی ہے بھئی تو کہتے ہیں وَإِذَا دَعَصَارِقُ أَنَّ الْعَيْنَ الْمَسُرُقَتَ مِلْكُهُ اور جب چور نے یہ دعویٰ کر دیا أَنَّ الْعَيْنَ الْمَسُرُقَتَ کہ وہ چیز جس کو اس نے چورایا ہے مِلْكُهُ وہ اس کی ملکیت ہے سَقَتَلْقَتْعُ عَنْهُ تو اس چور سے قطع ساقت ہو جائے گی وَإِلَّمْ يُقِمْ بَيِّنَةً اگرچہ وہ بینا قائم نہ کرے اگرچہ وہ بینا قائم نہ کرے پھر بھی بھئی چور نے صرف اتنا کہا کہ مال جو میں نے چوری کیا تھا یہ میرا اپنا مال تھا چور کے پاس کوئی بینا نہیں کوئی گواہ وغیرہ موجود نہیں لیکن پھر بھی شبہ تو آ گیا کہ ہو سکتا ہے یہ سچ بول رہا ہو اور حد شبے کی وجہ سے ساقت ہو جاتی ہے تو کہتے ہیں وَإِلَّمْ يُقِمْ بَيِّنَةً اگرچہ چور جو ہے وہ گواہی قائم نہ کرے مَعْنَاهُ یہاں سے صاحبِ ہدایہ اس مطن کی وضاحت فرما رہے ہیں مَعْنَاهُ کہ صاحبِ قدوری کے قول کا معنی یہ ہے بَعْدَمَا شَهِدَ الشَّاہِدَانِ بِسْسَرِقَتِ کہ بعد اس کے کہ جب دو گواہ چوری کی گواہی دے دیں یہ جو مطن میں ذکر ہوا ہے کہ چور اگر یہ کہہ دے کہ یہ مال تو میرا اپنا تھا تو وہ حد ساقت ہو جائے گی جبکہ دو گواہ گواہی دے چکے ہیں اس کے بعد بھئی یاد رکھو اگر چوری چور کے اپنے اقرار سے ثابت ہوئی ہے اور چور کے اپنے اقرار کی وجہ سے قاضی نے اس کے ہاتھ کاٹنے کا حکم دے دیا اور پھر اس کے بعد چور کہتا ہے کہ وہ مال جو میں نے چوری کیا تھا وہ تو میرا اپنا مال تھا تو بل اتفاق سب کے نزدیک اس چور پر سے حد ساقت ہو جائے گی لیکن اگر اس کی چوری گواہوں کے ذریعے ثابت ہوئی ہے اور اس کے بعد وہ کہتا ہے کہ یہ مال تو میرا اپنا تھا تو ہمارے نزدیک حد ساقت ہوگی جبکہ امام شافی رحمالہ فرماتے ہیں کہ نہیں اب حد ساقت نہیں ہو سکتی تو کہتے ہیں معنیہو کہ صاحب قدوری کے قول کا معنی یہ ہے کہ بعد اما شہد شاہدان بسارقتی کہ بعد اس کے کہ جب دو گواہوں نے اس چوری کی گواہی دے دی تھی اس کے بعد چور کہتا ہے یہ مال تو میرا اپنا تھا پھر بھی حد ساقت ہو جائے گی وقال الشافعی رحماللہ اور امام شافی رحماللہ فرماتے ہیں لا یس قدومی مجرد دعویٰ کہ حد ساقت نہیں ہوگی صرف چور کا دعویٰ کرنے سے صرف چور کے دعویٰ کرنے سے کہ یہ مال میرا اپنا تھا صرف یہ دعویٰ کرنے سے حد ساقت نہیں ہوگی اللہ یہ کہ وہ گواہ پیش کر دے تو کہتے ہیں وقال الشافعی رحماللہ اور امام شافعی رحماللہ فرماتے ہیں لا یس قدومی مجرد دعویٰ کہ قطع ساقت نہیں ہوگی صرف اس چور کے دعویٰ کرنے کی وجہ سے لئنہو لا یعجیز عنہو سارقن اس لئے کیونکہ اس سے تو کوئی بھی چور عاجیز نہیں ہے یہ کام تو پھر ہر چور کر سکتا ہے جس چور کے بھی ہاتھ کاٹنے کا قاضی حکم دے گا چور کہہ دے گا یہ مال تو میرا اپنا تھا تو حد ہی ساقت ہو جائے گی گویا حد کا دروازہ ہی بند ہو جائے گا کسی چور کے بھی حد نہیں لگائی جا سکتی کیونکہ یہ بات تو ہر چور کر سکتا ہے بھئی تو کہتے ہیں لئنہو لا یعجیز عنہو سارقن اس لئے کیونکہ اس بات سے تو کوئی بھی چور عاجیز نہیں ہے فیؤدی الہ سد باب الحد تو یہ بات پہنچا دے گی حد کے دروازے کے بند کرنے کی طرف کہ حد کا دروازہ ہی بند ہو جائے گا ولانا اور ہماری دلیل یہ ہے کہ انشبہتہ داریعتن کہ شبہ جو ہے وہ ساقت کرنے والا ہے درآ یدرآ کا معنی ساقت کرنا ہماری دلیل یہ ہے کہ انشبہتہ داریعتن کہ شبہ ساقت کرنے والا ہے یعنی شبہ حد کو ساقت کر دیتا ہے اور یہاں بھی جب اس چورنے کا یہ مال میرا ہے تو اس کے مالک ہونے کا شبہ آ گیا کہ ہو سکتا ہے یہ سچ بول رہا ہو یہی اس مال کا مالک ہو بھئی اور شبہ کی وجہ سے حد ساقت ہو جاتی ہے یہ معنی ہے ولانا ہماری دلیل یہ ہے کہ انشبہتہ داریعتن کہ شبہ جو ہے وہ حد کو ساقت کر دیتا ہے وَيَتَحَقَّقُ بِمُجَرَّدِ دَعْوَى لِلِ اَحْتِمَالِ اور یہ شبہ پایا جاتا ہے صرف دعویٰ کرنے سے ہی لِلِ احتِمَالِ احتمال کی وجہ سے کیونکہ احتمال ہے کہ ہو سکتا ہے یہ سچ بول رہا ہو تو صرف یہ دعویٰ کرنے کی وجہ سے ہی شبہ پیدا ہو گیا تو کہتے ہیں وَيَتَحَقَّقُ بِمُجَرَّدِ دَعْوَى لِلِ احتِمَالِ اور صرف اس دعویٰ کی وجہ سے ہی یہ شبہ ثابت ہو جائے گا لِلِ احتِمَالِ اس احتمال کی وجہ سے کہ شاید وہ سچ بول رہا ہو وَلَا مُعْتَبَرَ بِمَا قَالَ یہاں سے جواب دے رہے ہیں امام شافی رحمولہ کی دلیل کا امام شافی رحمولہ فرماتے تھے کہ چور کا صرف دعویٰ کافی نہیں ہے اس لیے کیونکہ یہ دعویٰ تو ہر چور کر سکتا ہے تو اس کا جواب دے رہے ہیں صاحبِ ہدایہ اور کہتے ہیں وَلَا مُعْتَبَرَ بِمَا قَالَ اور امام شافی رحمولہ نے جو فرمایا اس کا کوئی اعتبار نہیں ہے بِدَلِیلِ صِحَتِ الرُّجُعِ اس دلیل سے کہ رجوع کرنا صحیح ہوتا ہے بَعْدَ الْإِقْرَارِ اقرار کے بعد ہم کہتے ہیں کہ اقرار کی وجہ سے بھی چوری ثابت ہوتی ہے اور چور جب اقرار کر لے تو اس کا ہاتھ کاتا جاتا ہے حالانکہ ہر اقرار کرنے والے میں یہ احتمال ہے کہ شاید وہ رجوع کر لے ہر اقرار کرنے والا رجوع کر سکتا ہے پھر بھی اقرار کرنے والا جب رجوع کر رہے تو وہ رجوع معتبر ہوتا ہے ہر مقر رجوع کر سکتا ہے پھر بھی جب وہ رجوع کر لے تو وہ رجوع معتبر ہوتا ہے تو یہاں بھی اسی طرح ہر چور یہ دعویٰ کر سکتا ہے پھر بھی چور یہ دعویٰ کر لے گا تو یہ معتبر ہوگا جیسے ہر مقر رجوع کر سکتا ہے پھر بھی رجوع معتبر ہوتا ہے اسی طرح ہر چور یہ دعویٰ کر سکتا ہے کہ یہ میرا مال ہے پھر بھی یہ دعویٰ معتبر ہوگا بات سمجھ میں آگئی یہ معنی ہے وَلَا مُعْتَبَرَ بِمَا قَالَ اور جو امام شافر ہم اللہ نے فرمایا اس کا کوئی اعتبار نہیں ہے بِدَلِيلِ صِحَتِ الرُّجُوعِ بَعْدَ الْإِقْرَارِ اس دلیل کی وجہ سے کہ اقرار کے بعد رجوع کرنا صحیح ہوتا ہے اگرچہ ہر مقر رجوع کر سکتا ہے پھر بھی اس کا رجوع معتبر ہوتا ہے تو ہر چور بھی اگرچہ یہ دعویٰ کر سکتا ہے کہ میرا مال ہے پھر بھی اس کا یہ قول معتبر ہوگا بھئی بات سمجھ میں آگئے اور اس وجہ سے بھی کہ اس مسئلے کا تو کسی چور کو پتا نہیں ہوگا کہ اگر میں یوں کہہ دوں کہ یہ مال میرا ہے تو پھر میرا ہاتھ نہیں کٹے گا بات سمجھ میں آگئے تو لہذا یہ کہنا کہ اس کی وجہ سے حد کا دروازہ ہی بند ہو جائے گا یہ ہمیں قبول نہیں ہے کیونکہ چور کو تو ان مسائل کا علم ہی نہیں ہوتا بات سمجھ میں آگئے اور یہاں پر دیکھو بین سطور چھٹی شرط ذکر کی گئی ہے کہ قطع کی چھٹی شرط یہ ہے کہ چور جو ہے مال مصروقہ کی ملکیت کا دعویٰ نہ کرے کہ تب قطع ہوگا جب چور مال مصروقہ کی ملکیت کا دعویٰ نہ کرے اگر چور نے قطع سے پہلے اس مال کی ملکیت کا دعویٰ کر دیا تو حد ساقت ہو جائے گی بات سمجھ میں آگئے تو یہاں تک تقریباً چھے شرطیں ہم پڑھ چکے ہیں قطع کی قطع کی پہلی شرط کیا ہے کہ اگر قطع کی وجہ سے چور کا جن سے نفع ختم ہو رہا ہو چیزوں کو پکڑنے کا یا چلنے کا تو پھر ہاتھ نہیں کٹا جائے گا دوسری شرط یہ تھی کہ قطع کے اندر خصومت شرط ہے کہ کوئی مطالبہ کرے مالک ہو چاہے مالک کا کوئی نائب ہو تیسری شرط یہ ہم نے پڑھی کہ قطع کے وقت مصروق منہو کا حاضر ہونا شرط ہے اور چوتھی شرط ہم نے یہ پڑھی کہ قطع کے وقت بھی خصومت ہونی چاہیے ظاہرن یا تقدیرن قطع کے وقت بھی خصومت ہونی چاہیے ظاہرن خصومت ہو یا تقدیرن خصومت ہو اور پانچویں شرط ہم نے یہ پڑھی کہ جس طرح قاضی کے فیصلے کے وقت نساب کا کامل ہونا شرط ہے اسی طرح قطع کے وقت بھی نساب کا کامل ہونا شرط ہے اور چھٹی شرط ہم نے ابھی پڑھی کہ چور اس مال مصروقہ کی ملکیت کا دعویٰ نہ کرے پھر ہی قطع ہوگا اگر چور نے اس مال مصروقہ کی ملکیت کا دعویٰ کر دیا پھر اس کا ہاتھ نہیں کٹا جا سکتا آگے دیکھئے بھئی صورت مسئلہ یہ کہ دو آدمیوں نے اقرار کر لیا کہ ہم نے یہ مال چوری کیا تھا اور پھر ان دونوں میں سے ایک کہہ دیتا ہے کہ یہ جو مال ہم نے چورایا یہ تو میرا مال تھا تو آپ پڑھ چکے ہیں اس صورت میں حد ساقت ہو جاتی ہے تو یہاں پر بھی دونوں سے حد ساقت ہو جائے گی بات سمجھ میں آگئی ایک سے تو حد اس لیے ساقت ہو گئی کہ اس نے گویا چوری سے ہی رجوع کر لیا جب اس نے کیا کہا یہ مال میرا اپنا تھا تو اس نے چوری سے رجوع کر لیا اور دوسرے کے حق میں شوبہ پیدا ہو گیا اس لیے کیونکہ ایک ہی چوری کے فیل کی یہ دونوں بات کر رہے ہیں بھئی تو ایک نے رجوع کر لیا اور دوسرے کے حق میں اس رجوع کی وجہ سے شوبہ پیدا ہو گیا اور شوبہ کی وجہ سے حد ساقت ہو جاتی ہے تو کہتے ہیں وَإِذَا أَقَرَّ الرَّجُلَانِ بِسَارِقَتِينَ اور جب اقرار کیا دو آدمیوں نے کسی چوری کہا ثُمَّ قَالَ أَحَدُهُمَا پھر ان دونوں میں سے ایک نے کہا ہوا مالی کہ وہ میرا مال ہے یعنی وہ مال جو ہم نے چوری کیا وہ میرا مال ہے لم یقتعا تو ان دونوں کا ہاتھ نہیں کاتا جا سکتا لِأَنَّ الرُّجُعَ عَامِلٌ فِي حَقِ الرَّاجِعِ اس لئے کیونکہ رجوع کرنا عَامِلٌ یہ عمل کرتا ہے فِي حَقِ الرَّاجِعِ رجوع کرنے والے کے حق میں رجوع کرنے والے کے حق میں عمل کرتا ہے یعنی اس کا رجوع معتبر ہے وہ فائدہ دیتا ہے اس کے رجوع کی وجہ سے حد اس سے ساقط ہو جاتی ہے تو کہتے ہیں لِأَنَّ الرُّجُعَ عَامِلٌ فِي حَقِ الرَّاجِعِ اس لئے کیونکہ رجوع جو ہے رجوع کرنے والے کے حق میں عمل کرتا ہے یعنی اس کو فائدہ دیتا ہے وَمُورِسٌ لِشُبَحَتِ فِي حَقِ الْآخَرِ اور یہ شُبہ پیدا کر دیتا ہے دوسرے چور کے حق میں لِأَنَّ السَّرِقَتَ تَسْبُطُ بِي اِقْرَارِهِمَا عَلَى الشِّرْكَتِ اس لئے کیونکہ یہ چوری ثابت ہوئی ہے ان دونوں کے اقرار کی وجہ سے عَلَى الشِّرْكَتِ شرکت کے طریقے پر کہ ہم نے مل کر چوری کی تھی بات سمجھ میں آگئی دونوں نے مل کر چوری کی تھی جب اس چوری میں ایک کا ہاتھ نہیں کٹا جا سکتا تو دوسرے کا ہاتھ بھی نہیں کٹا جا سکتا آگے دیکھئے فَإِنْ سَرِقَاسُمَّ غَابَ أَحَدُهُمَا بھئی صورت مسئلہ یہ دو آدمیوں نے مل کر کوئی سامان چورایا ہے اور پھر ان میں سے ایک چور پکڑا گیا اور دوسرا غائب ہے اور اس ایک چور کے خلاف گواہوں نے گواہی دے دی تو کیا صرف اس ایک چور کا ہاتھ کٹا جائے گا یا نہیں تو کہتے ہاں اس چور کا ہاتھ کٹا جائے گا اور آپ کو صاحبِ ہدایہ بتلائیں گے اس سلسلے میں امام صاحب کے دو قول ہیں بھئی ان کے پہلے قول کے مطابق جب ایک چور غائب ہے تو دوسرے کا ہاتھ بھی نہیں کٹا جائے گا اس لیے کیونکہ ہو سکتا ہے وہ چور جو غائب ہے وہ حاضر ہوتا تو وہ کہہ دیتا کہ یہ تو میرا مال ہے تو اس کی وجہ سے کیا آتا شوبہ آ جاتا اور شوبے کی وجہ سے حد ساقت ہو جاتی لیکن امام صاحب کا آخری قول یہ ہے کہ بے شک ایک چور غائب ہو دوسرے چور کا ہاتھ کٹا جائے گا بھئی کہتے ہیں فئین سارا قا اگر دو آدمیوں نے چوری کی سم مغاب آحدہما پھر ان دونوں میں سے ایک غائب ہو گیا وشہد الشاہدان علی سارقتہما اور دو گواہوں نے ان دونوں کی چوری پر گواہی دے دی قطع الاخر فی قول ابی حنیفت رحمہ اللہ تعالی الاخری تو قطع الاخر تو وہ جو دوسرا چور ہے یعنی جو حاضر ہے اس کا ہاتھ کٹا جائے گا فی قول ابی حنیفت الاخری امام صاحب کے آخری قول میں امام صاحب کے آخری قول میں وَهُوَ قَوْلُهُمَا اور یہی صاحبین کا بھی قول ہے یہی صاحبین کا بھی قول ہے وَكَانَ يَقُولُوا أَوَّلًا اور امام صاحب پہلے فرماتے تھے لا يُقْتَعُوا اس حاضر چور کا ہاتھ نہیں کٹا جائے گا لِأَنَّهُ لَوْحَزَارَا اس لئے کیونکہ اگر وہ غائب چور بھی حاضر ہو جاتا رُبَمَا يَدَّعِ شُبْحَتَا تو بساوقات وہ شبے کا دعویٰ کر دیتا یعنی وہ ہو سکتا ہے وہ شبے کا دعویٰ کر دیتا کہ یہ مال تو میرا ہے بھئی اور شبے کی وجہ سے تو حد ساقط ہو جاتی ہے لہذا اس حاضر کا ہاتھ بھی نہیں کٹا جائے گا آگے دیکھئے وَجْهُ قَوْلِهِ الْآخِرِي امام صاحب کے آخری قول کی وجہ یہ ہے امام صاحب کا آخری قول کیا تھا کہ حاضر چور کا ہاتھ کٹا جائے گا تو کہتے ہیں وَجْهُ قَوْلِهِ الْآخِرِي امام صاحب کے آخری قول کی وجہ یہ ہے کہ اَنَّ الْغَيْبَتَ تَمْنَعُ سُبُوتَ السَّرِقَتِ عَلَى الْغَائِبِي کہ اَنَّ الْغَيْبَتَ کہ ایک چور کا غائب ہونا تَمْنَعُو یہ منع کر دیتا ہے سُبوتَ السَّرِقَتِ چوری کے ثابت ہونے کو عَلَى الْغَائِبِ اس غائب کے خلاف بھئی آپ کو میں نے پہلے بھی بتلایا تھا کہ غائب کے خلاف قاضی فیصلہ نہیں کر سکتا قَضَ عَلَى الْغَائِبِ جائز نہیں جس کے خلاف بھی قاضی نے فیصلہ کرنا ہے اس کا وہاں پر موجود ہونا ضروری ہے تو امام صاحب فرماتے ہیں کہ یہاں پر ایک چور غائب ہے تو جو قاضی نے فیصلہ کیا ہے وہ صرف اس حاضر چور کے خلاف ہے غائب کے خلاف فیصلہ ہی نہیں یوں سمجھو اس اکیلے چور نے ہی چوری کی ہے بھئی تو کہتے ہیں وَجْحُقَوْ لِهِ الْآخِرِ اور امام صاحب کے آخری قول کی وجہ یہ ہے کہ اَنَّ الْغَائِبَةَ تَمْنَعُ سُبُوتَ السَّرِقَةِ عَلَى الْغَائِبِ کہ ایک چور کا غائب ہونا یہ اس غائب کے خلاف چوری کے ثبوت سے مانع ہے اس غائب کی چوری ثابت نہیں ہوئی بھئی فَيَا بَقَا مَعْدُومًا تو لہذا اس کا فعل معدوم رہا یوں سمجھیں گے گویا اس نے چوری کی ہی نہیں بھئی وَالْمَعْدُومُ لَا يُورِسُ شُبْحَتَ اور وہ چیز جو معدوم ہو وہ شبہ پیدا نہیں کرتی وَلَا يُعْتَبَرُتَوَهُمُ حُدُوسِ شُبْحَتِ عَلَى مَا مَرَّ یہاں سے امام صاحب کے پہلے قول کا جواب دے رہے ہیں امام صاحب کا پہلا قول کیا تھا کہ اگر ایک چور غائب ہے تو دوسرے کا ہاتھ بھی نہیں کٹیں گے کیونکہ ہو سکتا ہے وہ حاضر ہوتا اور کہہ دیتا کہ یہ میرا مال ہے تو اس کی وجہ سے شبہ آ جاتا تو اس کا جواب دے رہے ہیں کہ اگر وہ موجود ہوتا اور یہ کہہ دیتا پھر شبہ نے آنا تھا لیکن اس وقت جب وہ موجود ہی نہیں ہے تو شبہ بھی نہیں ہے شبہ کا صرف ایک احتمال ہے شبہ کا صرف وہم ہوتا ہے تو شبہ تو معتبر ہے شبہ کا احتمال یا شبہ کا وہم تو معتبر نہیں ہے بھئی تو یہ معنی ہے وَلَا يُعْتَبَرُوا تَوَهُمُ حُدُوسِ شُبْحَتِ عَلَا مَا مَرَّا وَلَا يُعْتَبَرُوا اور معتبر نہیں ہے تَوَهُمُ حُدُوسِ شُبْحَتِ شبہ پیدا ہونے کا وہم عَلَا مَا مَرَّا اس وجہ سے جو بات گزر گئے کہ شبہ معتبر ہے شبہ تو شبہ معتبر نہیں ہے پھر ترجمہ دیکھ لیجئے وَلَا يُعْتَبَرُوا تَوَهُمُ حُدُوسِ شُبْحَتِ اور شبہ کے پیدا ہونے کا وہم جو ہے اس کا کوئی اعتبار نہیں ہے عَلَا مَا مَرَّا اس وجہ سے جو بات گزر گئے بات سمجھ میں آگئے بھئی حل ہو گیا چلیے بس بھئی حَدَا هُوَ الْمَرَا مَاللَّهُ عَلَمْ بِحَقِيقَةِ الْكَلَامِ مَاللَّهُ عَلَا